موسیقی موسیقی تفسیر مکی صورت ہے چار رکوان اور پینتیس آیات پر مشتمل یہ صورت اب ترطیب کے اعتبار سے فورٹی سکست نمبر پر آنے والی صورت ہے اور اگر ہم نزولی حوالہ دیکھیں تو نزولی اعتبار سے سکسٹی سکست نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ آیت نمبر اکیس میں اِذْ اَنْدَرَ قَوْمَهُ بِالْاَحْقَافِ احقاف کا تذکرہ تو وہیں سے سورت کا نام سورہ الْاَحْقَافِ زمانہ نزول کے حوالے سے دیکھا جائے تو وہ واقعہ تاریخی واقعہ جس کا تذکرہ آیت نمبر انتیس سے لے کے آیت نمبر بتیس میں آتا ہے اس کے حوالے سے اس کا شان نزول ہے یہ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سقیف کو دعوت دینے کے لیے تائف کی طرف سفر کیا تھا تو یہ وہ واقعہ ہے جو دس سن نبوت اور حجرہ سے تین سال قبل یہ واقعہ رونما ہوا تو اس حوالے سے یہ سورت دس حجری کے آواخر یا یارہ سن نبوی دس حجری نہیں دس سن نبوی کے آواخر یا دس سن نبوی یارہ سن نبوی کے بلکل سٹارٹ آوائل میں یہ سورت نازل ہوئی اور اگر ہم تاریخی پس منظر دیکھیں تو یہ وہ دور ہے مکہ کا بلکل آخری دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہوئے دس یارہ سال ہو چکے ہیں اور اس ساری کے ساری طویل دعوت کے باوجود اب مخالفت اپنی پوری وہ زدی وہ سرکش وہ دھیٹ جن کو ہر ہی طریقے سے دعوت دی گئی ہے اب وہ پورے تمرد اور پورے تقبر کے ساتھ اس پہ جمع ہیں اور پھر صرف تمرد اور تقبر سے جمع بھی نہیں ہے اب پورے تقبر کے ساتھ وہ ظلم کی انتہا کر رہے ہیں تو اس دور میں پھر اس مکی صورت میں یہ آلِ حوامیم میں سے ایک صورت ہے اس میں ان کو بنیادی طور پر تین بنیادی اقائد اور ایمان کی پھر سے یاد دہانی ایک بالکل فرق سے انداز میں کی جاری بنیادی طور پر اگر مرقضی مضمون دیکھیں گے تو ایک تو اس واقعے کا تذکرہ ہے اور دوسری بات جو جس کا بنیادی جو مضمون ہے عقیدہ توحید اور شرکی نفی عقیدہ رسالت اس کے اعتراضات کا جوام اور عقیدہ آخرت اور فکر آخرت کی طرف مائل کرنا تو یہ بنیادی طور پر سمری جیسے مکی صورتوں کی اکثر مضمون اسی سے ریلیٹڈ ہیں تو اس مکی صورتوں میں بھی بنیادی طور پر سمری ان تین معاملات کی ہے عقیدہ توحید اور شرکی نفی عقیدہ رسالت اور رسالت کے اعتراضات کا جوام اور اللہ کو اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے نبی کو اور ان کی مان کر فکر آخرت اور عقیدہ آخرت کے حوالے سے آخرت کی بہترین تیاری کا طریقہ اختیار کرنا اور مختلف طریقے سے یہ بات ان کو سمجھائی جائے گی جو اب تک نہیں سمجھ رہے ہیں ان کو پھر بات سمجھائی جائے گی اور پھر اس ساری دعوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بتائیں جائیں گا کہ ابھی تک جو اتنی مخالفت سر توڑ جاری ہے آپ اس پر سبر کریں اور سبر اختتام بھی صورت کا اس سبر کے موضوعی پر ہوگا اور پھر آپ کو تسلی اور دھارس دینے کے لیے یہ دکھایا جائے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتنی طویل دورانیاں دعوت دی اور اب یہ انسان یہ قریش مکہ یہ آپ کی دعوت پر لبائک نہیں کہہ رہے ان اللہ حماد صابرین اللہ کی طرف سے مطت آئی ہے اور اگر انسانوں نے لبائک کہنا چھوڑ دیا ہے تو جنات کو اللہ کے حکم سے بھیج دیا گیا اور وہ لبائک وہ لبائک پکار کے آپ کے دائی اور آپ کے معاون بن کے اپنے گروہ کی طرف پلتے ہیں تو کہا اللہ کی طرف سے ایک دھارس بھی ایک تسلی بھی اور مزید صبر اور استقامت کی تاقید بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحقیم حامیم اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں برحق پیدا کیا ہے اور ایک مدت خاص کے تعین کے ساتھ پیدا کیا ہے مگر یہ کافر لوگ اور ذکیقہ سے مو موڑے ہیں جس میں ان کو خبردار کیا جا رہا ہے حالات حاضرہ کا تفسرہ کہ ان کو کتنی دیر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں بنیادی طور پر بتا رہے لیکن یہ مو موڑ رہے ہیں وہ چیزیں جن سے وہ مو موڑ رہے ہیں ان کو بڑی جامعیت سے پہلی ہی تین آیات کے اندر پھر اسے سمری کی شکل میں بتا دیا گیا اللہ نے اپنا تعرف اپنی طاقت اپنی قوت اپنی ذات کا تعرف کہ میں نے کیسے کیسے نازل کی ہے اپنی کتاب کا تعرف اور ساتھ ہی اس زمین آسمان اس کائنات کو تخلیق کرنے کی وجہ خالقی کیا تھی اس کا مقصد وکر آخرت کے حوالے سے قرآن کی جامعیت قلام کا اعجاز کتنی جامعیت ہے تین ہی آیات میں اللہ نے بڑے جامع طریقے سے اپنا اپنے کتاب کا اور اس پوری کی پوری کائنات کو بنانے کا وجہ سمو دیا اور ان تینوں چیزوں کو نام ماننے والوں کو ان کے حالات حاضرہ پر تفسرہ بھی فرما دیا اللہ ہمیں ایسے جامعیت صداوت دینے کی توفیق قطع فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے یہ فرمایا کتاب تنزیل 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 کا مطلب کیا ہے یک لخت نہیں ایک دم سے نہیں یک جا نہیں سنگل سٹنگ میں نہیں آہستہ آہستہ سلو سٹیڈی پروگریسیو کانٹینویس بٹ لزوم کے ساتھ احتمام کے ساتھ تکمیل کے ساتھ اس کو آہستہ آہستہ نازل کیا گیا کتنے سال گزرے ہیں یارہ سال تو گزر چکے ہیں اس کے نظور میں بتائیں گے کہ ایک کتاب آہستہ آہستہ تمہارے رب کی طرف سے دس طاقت کی تعرف کروایا جا رہا ہے دیکھو اس نے تمہارے لئے آہستہ آہستہ اب تک یارہ سالوں میں یہ حکمات نازل کی ہیں اگر اس نے ابھی تک نہیں پکڑا تو یہ یاد رکھنا وہ ہے حکمت والا وہ حکمت والا اگر کسی حکمت اعملی کے تحت تمہیں ڈھیل دے رہے مولت دے رہے تو یاد رکھنا ویسے اس کی گرفت اس کا مواخزہ اس کا حضاب اس کی پکڑ اس کی کہر اس کی سزا بڑی زبردست ایسے جیسے جھنجوڑ کے رکھتی ہے کہ ایسے ہیں اور اس کے حکمات بھی بڑے زبردست ہیں حکمت سے لبریس خزانے ہیں اور اس رب نے جس نے آہستہ آہستہ یہ دنیا بنائی ہے اور وہ خود زبردست ہے اور حکمت والا ہے تو کیا اس نے یہ زمین اور آسمان اس کی صفت ہے کہ وہ حکیم ہے کیا بغیر کسی حکمت کے بنا دیا نہیں پہلے اس کی پہلے اس کی صفات کا تعرف اور پھر اس کی تخلیق میں مقصد وہ زبردست ہے اور بڑی زبردست حکمت اور دانائی والا ہے جب وہ ہے ہی حکیم اور جب وہ ہے ہی زبردست حکمت والا تو تمہارا کیا خیال ہے اتنا بڑا کارخانہ کائنات اس نے مغیر کسی حکمت اور مقصد کے بنایا نہیں اس نے علل ٹپ نہیں بنایا بامقصد بنایا ہے کیا بنایا ہے انڈلس نہیں بنایا اس کو حق کے ساتھ بنایا ہے عجل مسمان ایک مقررہ میاد کے لیے یہ دنیا بامقصد بنائی ہے ایک مقررہ میاد کے لیے بنائی ہے اس کی بھی میاد ہے تمہاری زندگی کی بھی میاد ہے اتنا بڑا کارخانہ کائنات اس کتاب کے نازل کرنے والے نے امتحانگاہ کے طور پر بنائے اور ہر امتحانگاہ اور ہر امتحان اور ہر امتحان کے پرچے کی ایک میاد ہوتی ہے اس میں تمہاری زندگی کی بھی میاد ہے اور اس دنیا اس کائنات کی بھی ایک میاد ہے اس کائنات کی میاد کے پورے ہونے سے پہلے اور اپنی زندگی کی میاد سے پورے ہونے سے پہلے میاد کے بعد کے مراحل کی تیاری کر لو بہت خوبصورت طریقے سے اللہ نے عقیدہ آخرت اور عقیدہ توحید کو سمجھا دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کبھی تم نے آنکھیں کول کر دیکھا بھی کہ وہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کے بگارتے ہو توحید اور آخرت کا تصور خالق کا کائنات بنانے کا مقصد بتانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ شرکی نفی فرما رہے ہیں خالق کی کچھ صفات بتا کر خالق کو ایک جانتے ہو تو خالق کی لازمی صفت کیا ہونی ہے الہ کی لازمی صفت کیا ہونی ہے کہ وہ خالق ہو الہ کی ایک لازمی صفت ہونی چاہیے کہ وہ خالق ہو یہ جو باقیوں کو تم اللہ کی علوہیت میں اس کی عبادت اس کی عطاعت اس کی پوجہ پارٹ میں یہ جو باقی ہستیوں کو تم شامل کر رہے ہو ذرا مجھے توحید کا تعارف کروانے کے بعد اس واحد رب کے الہیت کے لیے جو بنیادی صفت چاہیے کہ اس کو خالق ہونا ضروری ہے الہ کو خالق ہونا ضروری ہے اور خالق کو الہ ماننا بھی ضروری ہے اور خالق ہی کو الہ بنانا ضروری ہے کیوں آج حدیث میں میں آپ کو یہ بات بتا رہی تھی الہ کون ہوگا اور کون ہی ہوگا جو خالق ہے دنیا کی زندگی کی تخلیق اور دنیا کی زندگی کی پروڈکٹ ناکس انسان اپنے ناکس نماغ کے ساتھ دنیا کی ناکس چیز بناتا ہے اس کو دنیا کی ناکس پروڈکٹ اور دنیا کی ناکس منفیکچر کو استعمال کس کے مرضی کے مطابق کیا جاتا ہے جو اس منفیکچر کی جانے والی چیز کا ایکچول منفیکچر ہے ایسا ہے کے نہیں اس کو اپنے منفیکچر کی چیز اپرن پروڈکٹ کس صلاحیت ہوں اس کی طاقت اس کی ضرورت ہوں کا پتہ ہے میں بہت دفعہ یہ مثال دیتی ہوں آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں جو گیجٹ آئے گا الیکٹرانک آتا ہے کسی بھی چیز آتا ہے آپ فلپس کی چیز لے کر آئیں گی فلپس کا مایکرو ویو لے کر آئیں گی فلپس کا ٹوسٹر لے کے آئیں گی تو کیا اس کے لئے آپ جنرل کا استعمال کریں گی یا آپ جنرل والوں کی کمپنی کے طریقے اور اصول اپنائیں گی آپ کس کا آپ پریٹنگ مانیو لیں گی فلپس کی الیکٹرانک گیجٹ کے لئے آپ فلپس کا آپ پریٹنگ مانویل لیں گی ایسا ہے کے نہیں تو یہ دنیا کی ناقص پروڈکٹس اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی مینفیکچر پروڈکٹس کے لئے اس کے مینفیکچرر کی پولیسی مانی جاتی ہے اس کو کتنے بجلی پر چلانا اس کو کتنی دیر چلانا اس میں کون سا تیل ڈال پر چلے گی یہ آئل پہ چلے گی اس کی آئل چینج کون سی ہوگی دنیا کی پروڈکٹس دنیا کی مینفیکچر چیزیں مینفیکچرر کے علاوہ نہیں چلیں گی میرا اور آپ کا مینفیکچرر کون ہے میرے گھر کے نظام کا مینفیکچرر کون ہے اس معاشرے کا مینفیکچر کون ہے ہماری جسموں کی ساغ ہماری حیت ہماری باڈیلی کونسٹیوشن میرے ذہن میرے خواس میرے جذبات میرے آرزویں میرے جسم کے اندر پیدا ہونے والے مادے بنائے کس نے تھے علم میں کس کے ہیں قبضے میں کس کے ہیں مرضی کس کے چلتی ہے مجھ پر مرضی اور حکم بھی اس ہی کا چلے گا تو معاملہ ٹھیک رہے گا ہمارے گھرے نظام کا بنانے والا کون ہے گھروں کا سٹرکچر کون بناتا ہے اللہ اس گھرے نظام کے اندر اس بنانے والے کی پالیسی چلے گی تو گھر کا نظام ٹھیک رہے گا اس معاشرے کے پورے کے پورے سٹرکچر کو کس نے بنایا اللہ نے اس معاشرے کے اندر رسول کس کا چلے گا اللہ کا اور دیکھ لیجئے کائنات کو کس نے بنایا خالق نے کائنات کے اندر نظام کس کا چلتا ہے سورج کس کے حکم سے چلتا ہے چاند کس کے حکم سے آتا ہے اس کائنات کے اندر جب بنانے والے کا نظام ہے تو امن ہے عدل ہے کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں پابندی ہے نظام ہے اس کائنات کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ جب کوئی فرد جب کوئی ادارہ جب کوئی سسٹم اس کائنات کی تخلیق کتنا اپنے اصل خالق کی مرضی مانے گا تو اس میں امن ہوگا سکون ہوگا عدل ہوگا اور ایک توازن ہوگا اللہ ہمیں ماننے کی توفیق عطاب فرما تو لہٰذا الہ ہونے کیلئے پہلی ضرورت ہے الہ تم اس کو بناو کے جو تمہارا خالق ہے سوال کی اللہ نے یہ جو تم نے ادنے بود بنا رکھے اور کتنے بود بنا کے تم نے خانہ کعبہ کے اندر آباد کی بتاؤ کہ کسی کے خالق ہیں یا زمین آسمان کو تقلیق کر گویا ان کی شرک نفی کر دی اس سے پہلی آئی بھی کوئی کتاب کا علم یا کوئی بکیا اور نقائد کے ثبوت میں تمہارے پاس ہے تو وہ ہی لے آؤ اگر تم سچے ہو آخر اس شخص سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والا ان کو پکار رہا ہے الہ ہونے کے لئے اگلی صفت بتائی جا رہی ہے ایک تو تم الہ اس کو بنا ہوگے عبادت عطاعت بندگی اس کی کروگے جو خالق ہے جس نے تمہارا بھی اور پوری نظام کا بندوبست کائنات کا بنایا دوسری بات الہ اس کو مانو اس کے علاوہ کسی کو نہ مانو جو تمہاری پکار اور تمہاری دعا کو سنتا ہے اور سننے کے بعد جواب دیتا ہے کون سنتا ہے کون جواب دیتا ہے اللہ خود اپنا تعریف فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کے دائیو دین کے طالب المو ازا سالک عبادی انی جب تمہارے بندے تمہارے طالب تمہارے اردگرد لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو نے کیا کہنا فائن نہیں قریب میں تو تمہارے بہت قریب ہوں میں کیا کرتا ہوں اس کو جو اپنا تعرف ایسے کرواتا ہے کہ مجھے جب پکارو گے میں تمہاری دعا سنوں گا بھی اور اس کا جواب بھی دوں گا الہ اس کو بنانا عبادت اس کی کرنا عطاعت اس کی کرنا جو تمہاری سنتا بھی ہے اور سن کے جواب بھی دیتا ہے نفی ہو جاتی ہے ہر قسم کے شرک ان دو صفات اگر الہ کے لیے یہ دو صفات لازم کر دی جائے تو دنیا جہان کے شرک کی نفی ہو جاتی ہے اللہ کے ساتھ شرک کیسے کیا جاتے ہے اللہ کی صفات میں شرک اللہ کی صفات میں شرک اللہ کے عبادات اور اختیارات میں شرک اچھا اللہ کی ذات میں شرک کیا جاتا ہے سورج چان ستارے دیوتا دیویاں انبیاء ان کو اللہ کے ساتھ شامل کر دیا جاتا ان میں سے کوئی خالق ہے ان میں سے کوئی دعائیں سنتا ہے کیا دیوتا کوئی دیویاں کوئی بھد کوئی سورج کوئی چاند کوئی ستارے کوئی پتھر کوئی درخت کیا یہ دعا سنتے کیا یہ بنانے والے یا خود بنائے گئے ہیں یہ دو صفات اگر خالق کے ساتھ جوڑ دی جائیں تو اس روح زمین پر تمام کے تمام شرک کی نفی ہو جائے نہ بت نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ پہاڑ نہ پتھر نہ جون نہ بڑے بڑے اولیاء اللہ نہ انبیاء نہ قبروں میں مدفون کوئی بھی یہ دو صفات نہیں رکھتا ان میں سے کوئی بھی نہ خالق ہے انسانوں کا نہ معاشرے کا نہ کائنات کا اور ان میں سے کوئی بھی نہ دعاوں کو سنتا ہے اور نہ دعاوں کا جواب دیتا ہے اسحاب قبور کو شرک کے درجے میں شامل کیا جاتے ان کے اندر بھی یہ دو صفات نہیں تو لہٰذا شرک کی نفی کرنے کے لیے بہت بہترین صفات ڈائریکٹ لی ان کے بتوں کو ضرد نہیں لگائی گئی کہا گیا خود سوچ لو خود سمجھ لو یہ دو صفات تمہارے الہ میں ہونی لازم ہیں اب دیکھ لو تمہارے بتوں کے اندر یہ صفتیں ہیں کہ نہیں ہر طور میں سارے روحے زمین میں سارے شرک کے معاملات کے اوپر کاری جمع کیے جائیں گے تو وہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو پتے کیا ہوگا اس وقت تو پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے کہ اگر دنیا کی زمین میں اپنی زندگی جس کی عجل مسمع ہے اگر تم ان دو صفات کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا کر اس کی عبادت عطا کرتے رہے کسی اور کو پکارتے رہے چاہے وہ کتنا بڑا علیاء اللہ کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا بڑا کتنا نیک اکار کوئی شہید کوئی بزر کوئی ولی اللہ کوئی نبی ہی کیوں نہ ہو اگر تم یہ کرتے رہے تو قیامت کے دن جن کو رازی کرنے جن کی سفارش پانے یا جن کو دعا وں کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے دوسروں کی پیرویاں کیوں گی دوسروں کو بلایا ہوگا وہ کہیں گے ہائے کاش ہمیں واپس لوٹا دیا جائے اور آج ہم ان کی پیروی نہ کریں لیکن پھر ان کو حسرتیں ہوں گی اور اللہ فرما رہے کہ ان کو جہنم سے نکال نہیں جائے تو یہ اللہ فرما ہے کہ اس کو پکارو اس کی عبادت کرو اس کی عطاعت کرو جو خالق ہے اور جو دعائیں سنتا ہے اور دعائیں پوری کرتا ہے اسی کی عطاعت کرو کیونکہ ان دو سفات کے علاوہ اگر کسی اور کو اپنی عبادت میں شامل کروگے اپنی الوہیت میں شامل کروگے تو وہ تمہارے جب ہماری صاف صاف آیات اب اوپر والی آیات کتنی کلئر کٹ ہیں محمد صلی اللہ علیہ سلام کتنے سالوں سے آیات سنا رہے تھے ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ کافی لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے گویا ابتدائی آیات میں عقیدہ توحید شرکی نفی عقیدہ آخرت کا تذکرہ کیا گیا اب یہاں پر عقیدہ رسالت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اترازات کا جواب دیا جا رہے ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابتدائی چیزوں کی بتاتے تو وہ کیسے انتراز کرتے ہیں اور کیسے اوپر والی تین چیزوں کی نفی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سہر موبین کہہ دیتے ہیں آپ پر پہلا اتراز آپ جادوگر تھے جادوگری کا الزام لگا کر اللہ کے حق احکامات کی نفی کی جاتی ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول نے اسے خود گھر لیا ہے من جانب الہی ہونے کا انکار کرنا اور خود ساختہ بنایا ہوا کلام ہونے کا اعلان کرنا یہ ان کا دوسرا اعتراز تھا ان سے کہو اگر میں نے خود اسے گھر لیا تو مجھے خدا کے پکر سے تم کچھ بھی نہ بچا سکو گے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ سے خوب جانتا ہے میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہی دینے کیلئے کافی ہے وہ بڑا ترگزر کرنے والا اور رحیم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اللہ کا صفت کا تعریف کہ وہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تاکہ مشکین مکہ کو سارا پیغام پھر ایک نئے پیرائے سے سمجھانے کے بعد اگر کسی کی زد کچھ ہل کسی ٹوٹتی ہے تو اس کو بتایا جا رہی ہے امید دلائی جا رہی ہے آپ کون ہے مبشر وان اگر تم سے ان چیزوں کو ماننے اور نقائد میں کمی ہو رہی تھی تو پریشان نہ ہو نادم ہو کہ رب کی طرف آؤ جتی تم سے کمی کتائی ہو رہی تھی وہ تو ہے رب بخشنے والا وہ تمہاری کمی کتائی گا تم جب اس کی طرف پلٹوگے تمہیں اپنی رحمتوں سے داخل کر کے اپنی رحمتوں سے ڈھاپ کے تمہارے لئے جنت کے رازدہ کھول دے گا ان سے کہو میں کوئی نرالہ رسول تو نہیں میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی چاہتی ہے اور یہ ایک صاف صاف خبردار کر دینے والے کے سوا اور کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی ذات پر جو اترازات تھے ان میں سے ایک اتراز یہ بھی تھا کہ یہ کیسا رسول ہے اس کے تو بیوی بھی ہیں بیویاں بھی ہیں اس کے تو مچے بھی ہیں یہ کھاتا پیتا بھی ہے یہ بزاروں میں چلتا ہے گویا ان کی بشریت تھی ان کی نبوت کی نبوت کی خلاف ایک دلیل تھی نبوت کا خلاف ایک اتراز تھا یہ بات میں بہت طفع کہوں گی اور بار بار آپ کو سمجھاؤں گی کہ نبی کی زندگی میں نبی کی زندگی میں اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ کے ساتھ نیام فرمارے میں کوئی نرالہ رسول نہیں سب نبیوں کے ساتھ ماملہ گئی تھا سب نبی بشر تھے اگر آج میں بشر ہوں تو باقی سب نبی بشر تھے ہر قوم نے اپنے نبی کی زندگی میں چونکہ ان کو بشری طور پر چلتے پھرتے کھاتے پیتے روتے سوتے جاگتے سب کرتے ہوئے دیکھا تھا بشری تقاضوں کے مطابق دیکھا تھا تو آنکھوں سے بشری تقاضوں کے مطابق دیکھنے کے بعد وہ ان کو نبی نہیں مانتے تھے ہر قوم کا نبی کی زندگی میں یہ ماملہ رہا یہ تو بشر ہے یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے اور پھر نبیوں عیسائیوں نے بھی اپنے نبی کو نبی بشر ماننے سے انکار کر دیا کیا کہا عیسائی بن اللہ کوئی انسان کے ذہن میں نبوت اور بشریت کو اگزیسٹ نہیں کر سکتی اور یہ نبوت اور بشریت کا کوئی اگزیسٹ نہ کرنا یہ دو فتنے ہر دور میں رہے ہیں اس لئے اللہ نے اس کونسپٹ کو سمجھانے کے لئے کہ نبوت اور بشریت ہمیشہ کوئی اگزیسٹ کرتی رہی ہے قرآن میں بار بار یہ چیز خامر کی ان کو قید ہوگے میں تمہاری طرح کا بشر ہو جسم خال گوشت پوشت ہڈیاں آزاد جوٹ جذبات خواہشات آرزویں دکھ سکھ غم بیماری بخار تھکاوٹ نیند ان سب کے حوالے سے جسمانی حوال سے میرا دھانچہ بشری ہے لیکن فرق کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی وجہ سے مقدم ہیں معزز ہیں مخترم ہیں اور ان کی اتباہ کی جائے گی طولہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اگلی بات کہ یہ عقیدہ رسالت کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا پچھلے نبیوں کی طرح میں بھی کوئی نرالہ نہیں ہوں میں پچھلے نبیوں کی طرح میں بھی ایک بشر ہوں میں ایک انسان ہوں اور میرے بشر ہونے کا واضح ثبوت ہے کہ میرے پاس اس بات کی خبر نہیں ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے یا میرے ساتھ کیا ہونا ہے اللہ کا بھی تعرف اور نبی کا بھی تعرف اللہ علم الغائم ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا اطراف کرو کہ اللہ تو ہی غالم الغائب ہے جب فرشتوں نے سجدے سے انکار کیا تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیا کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تھا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں زمین آسمان کی غیب پاتے جانتا میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو عالم الغائب اللہ ہے وہ صفات اس کی ہیں گویا شرک کی نفی کے لئے ایک اگلی چیز بتا دی گئی الہ اس کو بنانا جو غیب کو جانتا ہے نہ تمہارے بت نہ تمہارے دیوتا نہ تمہاری دیویاں نہ سورج نہ جان نہ ستارے نہ کبروں والے کوئی غیب نہیں جانتے یہ تیسری صفت اسوسیئیٹ کر لو دنیا بھر کا شرک ختم ہو جائے گا الہ کون ہوگا الہ کس کو بنانا ہے بندگی کس کی کرنی ہے اطاعت کس کی کرنی ہے عبادت کس کی کرنی ہے جو خالق ہے جو پکار سنتا اور جواب دیتا ہے اور تیسرا وہ غیب کو جانتا ہے آپ دنیا بھر کی شرکی جانے والی خستیوں کے اندر یہ تین صفات دیکھ لیجئے کہیں نظر نہیں آئے گی ان میں سے ایک بھی نہیں آئے گی تین کا یک جا ہو کے آنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف بھی کروایا شرکی نفی بھی کروای اور ساتھیں عقیدہ رضانت کو بھی واضح کر دیا کہ نبی کے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ نبی بشری تقاضوں کے مطابق عام بشر ہے اس پر وحی کی جاتی ہے اور وہ وحی ہی کی پیروی کرتا ہے عقیدہ رسالت میں ان بنیادی چیزوں کو واضح کیا گیا اور جواز میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے بلکہ تمہارے ساتھ کیا میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں کتنے واقعات ایسے نہیں ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے بسن سورہ احکافی کا واقعہ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سکیف کی طرف دعوت دینے کی نیت سے نکلے تھے تو آپ کو پتہ تھا میرے ساتھ کیا ہونا ہے کہ دعوت کا انکار کر دیا جائے گا مجھ پر پتھر برسائے جائیں گے مجھے لہو لہان کیا جائے گا کیا آپ کو بتا تھا شاید اگر علم میں ہوتا تو اپنے ساتھ کوئی تین چار دس پندرہ ساتھی تو ساتھ لے جاتے ہاں نتائج کے ناممکن ہونے پر شاید دعوت تو نہ چھوڑتے لیکن اپنے ساتھ کوئی ساتھی تو لے جاتے لیکن واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا کتنے واقعات ایسے پتہ چلتے ہیں سورہ نسا میں میں کل ہی وہ واقعہ پڑھا رہی تھی کہ جب وہ بشیر تمہ نے کیا کیا تھا وہ زرہ اور آٹے کا تھیلہ چوری کر لیا تھا اور وہ خائن رشدار برادری اس کی طرف سے بڑے چرب زبان بن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی کے خلاف مقدمہ مقدمہ کا فیصلہ کرنے کی طرف قائل کر رہے تھے کیا آپ کو پتا تھا کہ چوری کس نے کی ہے آپ کو صحابہ اکرام آپ کو مدینہ کی بستی کے بارے میں کچھ اندازہ کبھی ہوتا تھا پہلے وقت سے اللہ یہ کہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وقت سے پہلے پتا تھا کیا حد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہوگا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کی خون کی کسرت کے بے جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اگر پتا ہوتا تو صحابہ اکرام جو اس موقع پر بدل ہو کے ادھر ادھر بکھر گئے تھے اگر آپ کو پہلے سے پتا ہوتا تو غزوے سے پہلے آپ اتنا تو بتا دیتے کہ یہ ہونے والا ہے اس وقت میرے اردگر سے بکھر نہ جانا آپ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا اچھا بھی ہم نے پچھتے دنوں میں باقی عفق پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبوب بیوی اتنی عزیز بیوی کے خلاف ایک تومت ایک الزام کا ایک طفان اٹھ کڑا ہوا تھا مدینہ میں آپ کے پاس کوئی غیب کا علم تھا یہ فتنہ کس نے شروع کیا کیوں شروع ہوا کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا حضرت عائشہ کہاں تھی وہ صحابی کہاں تھے اصل کیفیت کیا ہے اصل حقیقت کیا ہے آپ کے پاس کسی چیز کی حقیقت کا پتہ الا یہ کہ وحی کے ذریعے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی براد کی گئی اس سے پہلے آپ کو کسی چیز کا علم نہیں تھا آپ بچین تھے مسترب تھے پریشان تھے مدینہ والوں کو کہتے تھے کوئی ہے جو میری اور میری بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے اٹھے تو واضح طور پر پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے حوالے سے نہیں پتا تھا آپ کو صحابہ اکرام کے حوالے سے نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والے غیب کا علم اور غیب پی کنجیاں پانچ ہیں وہ صرف اللہ کے پانچ ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی نہیں ہے اگر اللہ کے محبوب کے پاس نہیں تو کیا کسی اور کے پاس ہو سکتی نہیں عقیدوں کی اصلاح کی جارہی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام یعنی یہ کلام جو میں تم تک دس سالوں سے پیش کر رہا ہوں اگر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوا آپ دیکھیں نا کہ مشکین کتی دیر سے انتظار انکار پر زد سے جمع ہیں اور پھر دعوت کے بدلے مار پیٹ بھی رہے ہیں ان کو جنجوڑا جا رہے ہیں تم کہتے ہو یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تم کہتے ہو یہ جادو ہے اچھا ذرا سوچو تو سئی ذرا اپنا تماغ تو لڑاؤ کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے انکار کر دیا تو پھر تمہارا کیا بنے گا اور اس سے ایسا کلام تو نبی بنی اسرائیل کا ایک شخص گواہی بھی دے چکا ہے یہ جو سوال ہے نا کہ یہ سوچو کہ اگر یہ باتیں جو تم قرآن میں پڑ رہے ہو یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوئیں اور تم نہ مان کے یا نہ تم عمل کر کے انکار کر بیٹھیں پھر سوچو تمہارا حال کیا ہوگا مشرقین مکہ کو تو خوب خوب جنجوڑا ہی گیا جو مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کا کلام ہے جو کہتے تھے خود گھڑا ہے جو کہتے تھے جادو ہے ان کو تو جنجوڑا جا رہا ہے مجھے بتائیں ہر قرآن کے طالب علم کو نہیں جنجوڑا جا رہا ہے بس اوقات قرآن کے حکمات پڑھائی جاتے ہیں سنائے جاتے ہیں اور ذہنوں کو جنجوڑ کے رکھ دیا جاتا ہے اور پھر کچھ جنجوڑے جانے والے ذہن جن پر حکم کی فرما برداری مشکل لگتی ہے اس حکم پر عمل مشکل لگتا ہے تو بس اوقات لوگ کہتے ہیں یہ بتانے والے کی اپنی انٹرپرٹیشن ہے اللہ کا مطلب یہ نہیں تھا and we try to get away we just try to escape trying to justify what we are not doing اس ہر escape کے موقع پر یہ سوچ لیا کریں کہ اگر یہ قرآن کی جو تفسیر بتائی گئی ہے اگر یہ بتانے والے کی تفسیر actually ویسے ہی ہوئی اور اللہ کا مدہ بھی یہی ہوا اور میں نے صرف اس کو اس کی تفسیر سمجھ کر نگلیکٹ کر دیا یا عمل سے رکی رہی اور حقیقتنی اللہ ہی کا حکم ہوا اور میں چھوڑ گئی تو پھر میرا کیا بنے گا یہی ہے نا جو متشابہات سے بچ گیا اس نے اپنا دین بچا لیا حالانکہ اللہ کے حکمات متشابہات نہیں یہ clear cut ہیں قرآن کا ہر حکم جس کو ایک شبے والا حکم بنا کے چھوڑ دیتے ہیں کچھ لوگ ان چھوڑنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت بڑا میسیج ہے تم اللہ کی اطاعت کو چھوڑ رہے ہو سمجھ رہے ہو کہ یہ حکم ایسے نہیں ہے اب سوچو اگر یہ ایسا ہی ہوا اور تم نے چھوڑ دیا باتا پھر تمہارا کیا حال ہوگا اللہمہ حاسب ناخصہ پہ یسیرہ وہ شکین کو بھی بتایا گیا ہر قرآن کے طالب ان کو سمجھایا گیا میرے بھائی ایک دن واقعہ سنا رہے تھے کہتے ہیں کہ میرے دفتر میں ایک کلیگ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایتھیسٹ ہے آپ کو باتے ہیں ایتھیسٹ کیا ہوتے ہیں دہریہ جو اللہ کی ذات اور کسی چیز میں بلیو نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ وہ میں ایک دن نماز کا وقت ہوا تو میں اٹھا اور میں نے وضو کیا اور نل میں پانی بھی تھنڈا تھا میں نے تھنڈے پانی سے وضو کیا اور میں نہ ذرا وقت لے کر تو میں اجازت لے کر گیا کہ میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں کوئی میٹنگ چل رہی تھی کہتے ہیں میٹنگ میں سے میں اٹھا میں نے وضو کیا میں نے نماز پڑھ کے میں واپس آیا تو میٹنگ کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو بہت دیر سے دیکھتا ہوں اور observe کرتا ہوں اور آپ سب مسلمان لوگ آپ سب قرآن پر عمل کرنے والے لوگ آپ اتنی اپنے آپ پر مشکتیں کرتے ہیں اور اتنا اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں اور اتنے مشکل مشکل کام کرتے ہیں آپ صرف سوچیں کہ اگر اگر قیامت کے دن آپ لوگ اٹھے جیسے آپ لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن ہے اگر آپ قیامت کے دن اٹھے اور اس دن آپ کو پتا چلا کہ یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی تو پھر آپ کیا کریں گے مطلب یہ وہ نمازی کو کانر کر کہ تم جو اتنی مشکتیں کرتے ہو صبح صبح اٹھ کے بجر کے بیٹھ جاتے ہو اٹھنے پانی سے وضو کرتے ہو راتوں کو دبہر کو اٹھ کے راتوں کو اٹھ کے تحجت کرتے ہو گرمی میں جا کے تم وہ کرتے ہو سارے تم یہ کام کرتے ہو اور تم یہ اینڈ میں پتا چلا کہ یہ تو سواری زندگی جو میں کر کر کے آیا تھا اس کی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تم کیا کروگے اچھا اس نے تو سوال کیا تو میرے بھائی کہتے ہیں کہ اس کے سوال کے بعد میں میں نے اس کو الٹا سوال کر دیا یعنی میں نے کہا بھائی تو میری حالت تو چھوڑ دے میں کیا کروں گا یا میں کیا نہیں کروں گا تو مجھے پہلے اپنے سوال کا جواب دے تیرا تو خیال ہے کہ یہ سب کچھ نہیں کرنا اگر میرے ساتھ ہی تو بھی کھڑا ہوا اور تو سوچ کہ اگر تو اس دن وہاں گیا اور تجھے پتا چل گیا کہ یہ سارا کچھ جو تو نہیں کر کے گیا تھا یہی کرنا بچنے کا ذریعہ تھا تو بتا پھر تو کیا کرے گا ہر تو میرے بگر نہ کر تو بتا تو کیا کرے گا کہتے ہیں absolutely no answer to the question کہ مطلب میں تو چلو زائد کر کے چلا جاؤں گا مجھے تو یہی افسوس ہوگا ہو ایسے ہی کرتا رہا اس افسوس سے میرا کچھ بگڑے گا تو نہیں نا کچھ نقصان تو نہیں ہوگا نا لیکن اس موقع پہ اگر تجھے پتا چل گیا کہ تُو وہ نہیں لے کے آیا جو لانا تھا تو پھر اس وقت تیرا کیا بنے گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں موقع محل کی مناسبت سے جب جہاں جیسی ضرورت پڑے اللہ ویسی دعوت کا طریقہ ہمیں سجھاں بھی دیا کر اللہ ہماری زبان کی گیرہ کھول بھی دیا کر اور اللہ سبحانہ تعالی ہم یہ جو باتیں لوگوں تک پہنچانے والے ہیں اللہ وہ لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں اتار بھی دیا کر لیکن بات یاد رکھئے گا جہاں زد ہوتی ہے نا وہاں زد اتنی وہی بات ہے کہ جیسے فیرون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لا جواب کیا تھا اس نے کہا کہ نہیں میرا خدا وہ ہے تیرا خدا یہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو میرا خدا تو زندگی دیتا ہے تیرا خدا یہ کر سکتا اس نے کہا یہ کیا مشکل ہے میں مات دیتا ہوں میں زندگی دیتا ہوں کیا کہا تھا اس نے اس نے کہا تھا آزر کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ پھر تو ایسے کرنا تو سورج کو مشرق سے نکلتا ہے تو مغرب سے نکال وہ حیران ہو گیا تھا ششدرہ ہو گیا تھا لیکن قفر پہ جمع رہا تھا ایسا ہی ہے تو جس کے دل میں ضد ہو توفیق تو اللہ ہی کی ہوتی ہے تو اللہ دل کھولتا ہے اس لئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کیا کر جب ہم بات بتاتے ہیں تو وہ لوگوں کو سمجھا دینا ہم نہیں سمجھا سکتے ہیں ہمارا کام صرف پہنچانا ہے قرآن نے کیا سکھایا لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسْوَائِتِرَ تمہیں کسی کے اوپر داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہمارا کام کیا ہے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ پہنچا دینا ہمارا کام پہنچا دینا سنا دینا سمجھا دینا رب کا کام ہے بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ شکین ہے مکہ کو جھنجڑا تم بتاؤں اگر یہ ساری باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہوئیں جیسے تم جادو کہہ کے من گھڑت کہہ کے اڑا رہے ہو تو پھیر تمہارا کیا ہوگا اور اس جیسے ایک کلام پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو صورتیں اور وہی کی آیات نازل ہو رہی ہیں اس پر تو بنی اسرائیل کا ایک گواہ شہادت دیتے چکا ہے وہ ایمان لے آئے اور تم اپنے گھمانٹے میں پڑھے ہو ایسے ظالموں کو تو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا یہ کس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے گواہی کے طور پر مشکین مکہ کو اور اس دور کے اہلِ کتاب زدیوں ڈھیٹوں کو باز لانے پہ تم نہیں مان رہے ہو تمہاری تھالی میں سے تمہاری گروہ میں سے ایک شخص اس پر ایمان لے آئے بڑے بڑے مفسرین کی رائے بنیادی طور پر یہ ہے حضرت سعید بن ابی وقاس نے بھی یہی حوالہ دیا کہ یہ ایک آدمی شاہدوں من بنی اسرائیل سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہے ان سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام ہے یہ بہت بڑے یہودی عالم تھے اور یہ وہ صحابی جن کا میں نے حق تلاوت ہی میں بھی تذکرہ کیا تھا یہ وہ یہودی عالم تھے جنہوں نے اپنے دن کو اور اپنے دن کے وقات کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ وہ اپنی تورات کا متعلیہ کرتے تھے پھر ایک حصہ متعلیہ کرتے تھے اور غور غوظ کرتے تھے پھر ایک حصہ میں اس کی دعوت دیتے تھے اور پھر ایک دن کا حصہ انہوں نے اپنے جو کھجوروں کا باغ ہے اس کی پیوندکاری اور اس کی نسل کو بہتر کرنے اور اس کی خدمت اور اس کی کانٹ جھانٹ اور اس میں پانی وغیرہ لگانے کے لیے مختص کر رکھا تھا تو اتدال بھی دیکھیں زندگی میں نظر آتا ہے تو جب انہوں نے تورات کو غور سے پڑھا سمجھا سمجھایا بھی لوگوں کو تو اللہ سبحانہ تعالی نے ان کا سینہ کھول دیا میں اسے بھی کہتے ہیں وہ پڑھ گیا جس نے پڑھا دیا کیا کہتے ہیں دورائیں زنوں میں کون پڑھ گیا بس صرف جس نے پڑھ لیا کورس پورا آنے والا ہے پانچ سے بارے رہ گئے ہیں وہ پڑھ گیا جس نے دو سال کا کورس کر لیا چلیں جی یہ تو ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا آپ اس کے بعد اصل حقیقت بتا رہے ہیں وہ پڑھ گیا جس نے پڑھا دیا اللہ آپ کو پڑھانے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے اللہ جب آپ لوگوں تک بتائیں ان کے سینے بھی کھول دینا اللہ ان کی زبانوں کی گریں بھی کھول دینا اور اللہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھا بھی دینا اور اللہ جن کو تو سمجھائے ان کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بھی بنا دینا اللہ صدقہ جاریہ بنا کے ان کو ہماری گزشتہ کمیوں کتاہیوں کا کفارہ بھی بنا دینا بہرحال یہ کس کا تذکرہ کیا جارہ ہے حضرت عبداللہ بن سلام انہوں نے جب توراک کو ایسے پڑھا تھا جیسے پڑھنے کا حق تھا تو کیا ہے وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اپنی کتاب کو اس کی حق کی طرح پڑھتے ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نصیب ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت سے پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لات چکے تھے لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام کے حوالے سے نہیں ہے کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے کیونکہ یہ صورت مکی صورت ہے دس یارہ سن نبوت میں نازل ہوئی ہے اور حضرت عبداللہ بن سلام کے اسلام کا ظاہر ہونا تو ہجرت کے بعد تھا تو مکہ صورت میں حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام کا تذکرہ کیسے تو کچھ کی نظر میں تو یہ ہے کہ یہ ان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے حالانکہ مکہ کے دور میں اہل کتاب میں سے کسی کا تذکرہ موجود نہیں ہے قبول اسلام کا اکثریت کے تفسیر کچھ ایسے ہے حضرت عبداللہ بن سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت سے پہلے ایمان قبول کر چکے تھے اللہ نے پوشیدہ الفاظ میں between the lines کر کے تذکرہ انہی کا فرمایا ہے واللہ عالم بہر کیف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے کسی ایک شخص کا تذکرہ فرما دیا جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کتاب کو ماننا کوئی اچھا گام ہوتا نا تو یہ لوگ اس معاملے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا مان لو یہ میری کتاب ہے تو یہ کہتے ہیں لوگ ماننا اتنی اچھی بات ہوتی تو ہمارے مکہ کی بستی کے سمجھدار سیانے سردار سارے نہ مان لیتے یہ سارے کے سارے جو ارزل لوگ ہیں جو کمزور طبقے کے کٹے پسے ہوئے لوگ ہیں جو غریب مسکین موتاج ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ہمارے پڑے لکھے سیانے روزا سردار یہ نہیں مان لائے یہ فاقیہ کچھ غیات میں ایسے بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکی دور میں حضرت عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان ان کے ایک لونڈی جن کا نام حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا تھا وہ انہوں نے ایمان قبول کیا حضرت زنیرہ حضرت عمر کی لونڈی تھی اور حضرت عمر نے ابھی اسلام قبول نہیں کیاوا تھا اور حضرت عمر کا حال کیا تھا یہ کچھ غیات میں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر اپنی اس لونڈی کو ان کے قبول اسلام کا جب پتا چلا تھا تو ان کو مارتے مارتے ان کے ہاتھ تھک جاتے تھے یہ اللہ کی توفیق ہے وہی ہاتھ جو اپنی لونڈی کو قبول اسلام پر مارتے مارتے تھک جاتے تھے وہی ہاتھ جب ایک مومن اور متقی کے ہاتھ بنے تھے تو وہ اپنے بیٹے کی ننگی پیٹ پر کوڑے برسانے کیلئے بھی اٹھ نکلے تھے یہ ہے اسلام کا تغیر یہ ہے اسلام جو تغیر پیدا کرتا ہے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا فرق جو ایک قرآن اور حدیث کا تعلیم علم کے اندر دل بدل جاتا ہے اللہ ہمارا دل بدل دے اللہ ہماری سوچیں بدل دے اللہ ہمارے ہاتھ پاؤں کو مومن کے ہاتھ پاؤں اور عظام بنا دے اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تئیس سال کی تحریک کے اثرات کے دل ایسے بدل گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اس لونڈی حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کو پیٹے تھے مارتے تھے بس اوقات حضرت عمر تھا کے جاتے تھے اور بس اوقات لونڈی گش کھا کے بے ہوش ہو جاتی تھی اور وہ چھوڑ دیتے تھے اور مشکین مکہ یہی کہا کرتے تھے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا کوئی بڑی عقل کی اور سمجھ کی بات ہوتی تو لونڈی کے بجائے حضرت عمر نے مان لیا ہوتا دیکھا تم نے وہ تو بالکل انپڑ سی جاہل سی بے وقت سی لونڈی ماننی ہے اگر کوئی بہت بڑا دین ہوتا اور اگر کوئی صحیح بات ہوتی تو حضرت عمر جیسا شخص نہ مانا ہوتا دیکھو تو صحیح اپنے معاشرے کا اتنا معروف اور اتنا طاقتور اور اتنا باروب شخصیت یہ نہیں نہ مانا ویسے ہی لوگ مانگیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے انہی کا تذکرہ فرما دیا کہ ان کو مان لینا کوئی اچھا کام نہیں ہے آج کل بھی تو لوگ یہی کہتے ہیں دین پر چلنے والے قرآن پر چلنے والے دیکھیں ان کو اگر یہ کوئی بڑی اچھی بات ہوتی تو دنیا میں بڑے سکسیسفل نہ ہو جاتے سب سے زیادہ سب سے زیادہ نون سکسیسفل بیک ورڈ آپسلیٹ سب سے زیادہ دنیا کے شعبوں میں پیچھے رہنے والے یہ اللہ سبحانہ تعالی دنیا کے شعبوں میں آگے نکلنے والوں کو بھی دین میں داخل ہو کر ایک صحیح نمونہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تھی اس لیے ضروری کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے حالانکہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب رحمت اور رہنمائی بن کر آ چکی ہے اور یہ کتاب اس کے تصدیق کرنے والی زبان عاربی میں آئی ہے تاکہ ظالموں کو متنبع کر دے اور نیک روش اختیار کرنے والوں کو خوشکبری دے دے خوشکبری کس کے لیے ہے للمحسنین قرآن میں خوشکبری کن لوگوں کے لیے ہے جو کیا کرتے ہیں محسن ہے محسن کون ہوتا ہے محسن وہ ہے جو اپنے فرض سے بڑھ کے کرتا ہے لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دیتا ہے محسن اللہ کے بندوں کو سکونہ راحت دینے کیلئے کرتا ہے اور محسن اللہ کو راضی کرنے کیلئے کرتا ہے محسن وہ ہے جس کی عبادات میں حسن ہے محسن وہ ہے جس کی لباس اور چہرے میں نہیں اس کے اخلاق میں حسن ہے محسن کون ہے عبادات میں حسن کیسا ہے نماز میں حسن محسن کی نماز کیسی ہے انتعبداللہ تم نماز ایسے پڑھو ایسے نماز پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو ورنہ کم از کم ایسے تو پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ مومن یہ محسن کی نماز ہے جب نماز میں یہ قیفیت آ جائے کہ مومن نماز ایسے پڑھنے لگے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے اور کم از کم ایسے تو پڑھے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو یہ احسان کی علامت ہے یہ محسن کی نماز ہے اللہ نمازوں میں حسن اطاف فرما ربیعینی علا ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک لیکن صرف عبادت کے حسن کے لیے دعا نہیں مانگنی کوشش بھی کرنی ہے کیونکہ کام صرف دعا کے بلبوتے پہ نہیں کیا میں اور آپ اپنے بچوں کو امتحان میں پاس کرانے کیلئے صرف دعا کرتے ہیں کوشش بھی کرتے ہیں تو لہٰذا عبادت نماز میں حسن کے اضافے کے لیے صرف دعا کر کے فارغ نہ ہو جائے کریں کوشش بھی کریں صدقات اور خیرات میں حسن کیا ہے ایسے دیا جائے کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بھائے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس میں صدقہ اور خیرات میں احسان جتانا اور اس سے باز رہنا یہ ہے محسن کا محسن کا صدقہ اور خیرات اچھا جی قرآن سے ہدایت اور قرآن میں خوشخبری کن لوگوں کے لیے للمحسنین چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا قرآن اور قرآن کا تعلق ہمارے لیے خوشخبری دے جنت کی چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کی خوشخبری بن جائے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی خوشخبری دے ہمیں تو پھر کیا ہونا ضروری ہے محسن ہونا ضروری ہے محسن کیسے ہوتے ہیں اللہ نے آکے دکھا دیا کلو میچ کر لیجئے محسن پتے کون ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ ہمارا رب ہے وہ جس نے ہمیں تخلیق کیا تھا وہ جو ہمیں اور ہماری اولادوں کو نسلوں کو پالتا پوستا اور عبوبیت کرتا ہے اس عبوبیت میں ہماری سنتا ہے اور ہمارے غیب کے معاملات کو جانتا ہے بس اب ہمارا رب ہمارا اللہ پوہے اچھا صرف وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہنے کے بعد کیا کرتے ہیں صرف یہ کہہ دینے سے محسن نہیں بنتا محسن کون ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے توحید پر جم کے شرکی نفی کرتا ہے پھر کیا کرتا ہے سمستقامون پھر وہ جم جاتا ہے پھر وہ ڈٹ جاتا ہے پھر وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے پھر وہ استقامت کر لیتا ہے ربون اللہ پہ اس کو کیا ملے گا خوشکبری ملنی تھی نا کیا ہے فَلَا خَفُونِ اللَّهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اس کے لئے کوئی خوف نہیں اور اس کے لئے کوئی غم نہیں مل کی خوشکبری انسٹنٹ خوشکبری ملی کیا بن جاؤ محسن بن جاؤ تمہیں قرآن خوشکبری دے گا قرآن نے کہا محسن کیسا ہے وہ کہتے ہیں اللہ میرا رب ہے اور بس اللہ کو رب مانن Beautiful جم جاتا ہے ڈٹ جاتا ہے اس کو خوشکبری ہے کہ اس کے لئے کوئی خوف کوئی غم نہیں اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننے پر جم جاتے ہیں اللہ اور قرآن کو ماننے کے بعد سورہ نور سورہ احزاب سورہ خجرات سورہ نساز سورہ بکرہ کے حقامات کی بھی مان لیتے ہیں اور پھر ان کو ماننے کے بعد کوئی تکلیفیں آئے کوئی مشکلات آئے کوئی مزاق کرے کوئی تنقید کرے کوئی استہزہ کرے کوئی نکو بنائے کوئی سوشل کوئی اقنامک کوئی سائیکلوجیکل کرائسس آئے سو مستقام ٹھٹے رہتے ہیں وَلَا يَخَافُونَا لَا أُمَاتَ لَائِمَ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہیں کرتے اللہ کی فرما برداری بھاری سے بھاری نقصان کے وسط چھوڑ نہیں دیتے یہ جمنے اور ٹٹنے والے محسن ہیں ان کے لئے خوش خبری ہے یہاں پہ یہ خوش خبری ہے اس کام کرنے والوں کے لئے ایک اور خوش خبری بھی آئی بڑی پیاری ہے وہ آئیت ملتی جلتی ہے ان کے لئے خوش خبری کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے جو اللہ کی عطاعت کرنے کے بعد اس پر جمتے ہیں ان کو پریشانیاں تو آتی ہیں اکیلے تو رہ جاتے ہیں ان کی برادری کبھی ان کو چھوڑ دیتی ہے کبھی سہیلیاں چھوڑ دیتی ہیں کبھی شوہر تنگ کرتا ہے کبھی برادری تنگ کرتی ہے بیچارے بے سکون ہوتے ہیں پریشان مسترب ہوتے ہیں پھر اللہ ان کے لئے کیا کرتا ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَائِهُمُ الْمَلَائِكَةَ ان کے لئے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا خاف نہ کرو غم نہ کرو وَحَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ قُنْتُمْ بِهِ تُعْدُونَ خوش خبری ہے گود نیوز ہے تمہارے لئے جنت کی وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اللہ کی اطاعت اللہ کو مان کے اللہ کی مان کر جمنے والوں کو خوش خبری ہے یہی وہ لوگ ہیں صاحب جنت کے خوالدین افیہا ہمیشہ رہنے والے جزام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ بِمَا قَانُوا يَوْمِنُونَ جنت بدلہ ہے کس کا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یاد رکھیے گا جنت صرف عمل پر داروں مطار ہے جنت صرف ایمان سے نہیں ہے جزام بِمَا ارے خود پڑھ لیجئے نا جزام بِمَا بدلہ ہے ساتھ جو وہ يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے تھے اللہ جنت کے عمل سکھاتے اور پھر اللہ نے جنت کے حصول کا ایک عمل اور اس کا تذکرہ فرما دیا اللہ نے اپنے حق کے بعد کس کا حق والدین کا حق اور والدین میں سے اللہ نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس حق کی فجاہ سمجھا دی وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَا محسن ہوگے تو جنت میں جاؤ گے نا محسن ہوگے تو قرآن سے کچھ قبریاں ملیں گی نا محسن ہوگے تو فَلَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ بَلَا محسن ہوگے تو جزام بِمَا قَانُوا يَعْمَلُونَ اَسْحَابُ الْجَنَّةَ خَوْلِدِينَ فِيهَا مِلے گا اب احسان ایک اور بھی کرنا اللہ محسن کے بعد احسان کا سب سے زیادہ حق دار کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ نَحَقُوا کون زیادہ حق دار ہے مجھ پر لوگوں میں سے امو کا سمممن امو کا سمممن امو کا سمممن سممم بی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق دار کون ہے دریمہ پھر کون دریمہ پھر کون تیری ماں پھر کون تیرا باپ قرآن سے خوشکبریاں لینا چاہتے ہو قرآن سے خوشکبریاں لینا چاہتے ہو جنت کی ہمیشکی کی جنت کی زندگی کی خوف اور غم سے نجات کی خوشکبریاں قرآن سے لینا چاہتے ہو مجھ سے اللہ کہتا ہے احسان کرو اور میرے بعد اس ماں سے احسان کرو کہ جو تین حق تمہاری ماں کے ہیں اس کی وجہ کیا ہے حملت امہ قرحن تمہاری ماں نے ارے اس ماں سے احسان کا اس بچے کو حکم دیا جا رہا ہے جس کی ماں نے اس کو بڑی تکلیف اور بڑی مشکل حالت میں اور بڑی ناپسندید یہ نہیں کہ اس کو حمل ناپسندیتا تھا اس کو کیا مشکل لگتا تھا وہ قراہت وہ مجبوری اس کی تکلیف کی اس کا حمل کا وہ جو نو مہینے کا میاد بڑی مشکل سے اس نے گزارا کیا خیال ہے وہ حمل کے نو مہینے آسان ہوتے ایک بوجھ ایک وزن تو اگر آپ کو لگاتار کوئی گھنٹا اٹھانے کے لیے دے دینا تم نے صبح سے شام تک بس یہ بیگ اٹھائی رکھنا ہے آسان لگتا ہے حالانکہ بہت بھاری ناپی ہو آپ کو کوئی ایک لفافہ بھر کے چار پانچ آٹھ دس کتابوں کا ہی پکڑا دینا بس تم نے یہ لے کے صبح سے شام تک اپنے ساتھی پھرنے نہیں اٹھایا جاتا شاپنگ کرنے کے لیے جاتے اپنے پسندیدہ جوڑے جوتیاں اٹھا اٹھا کے کٹھے کر کے ایک بڑا سا فیورٹ لفافہ تیار کرتے ہیں اس میں اپنے پیسے بھی خرج کی ہوتے ہیں شکر کرتے ہیں گاڑی آئی اور گاڑی کی سیٹ پر ڈمپ کرتے ہیں اپنے پسند کے جوڑے بھی نہیں اٹھائے جاتے ہیں اپنی جوتیاں ہینڈ بیک جو بزار سے چھان چھان کے اپنے پیسے خرج کی ہیں وہ بھی اٹھانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے ماں نے نو مہینے اس کو اتنی مشکل میں اٹھایا اور یاد رکھئے وہ جو مشکل سے اٹھانا ہے اس میں ایک ایک دن ایک ایک گڑی یہ کبھی میں نہیں ہوتا کہ وہ حمل کے آخری دنوں کے اندر وہ ماں کے لیے وہ بوجھ مشکل ہو جاتا ہے حمل کے پہلے تین مہینے شاید شاید ان آخری تین مہینوں سے زیادہ مشکل ہوتے ہیں کتنی ماں آپ نے دیکھئے کہ جسم کے اندر رہتا ہی کچھ نہیں ہے نہ کھانا حضم ہوتا ہے نہ کھانا ٹک ٹک ہے پک ہے نہ کھانا کھانا کھایا جاتا ہے نہ کھانا حضم ہوتا ہے جو کھاتے ہیں وہ گل دیتی ہیں کیا حالت ہوتی ہے کیا کیفیت ہوتی ہے نہ کسی کو دیکھنے پر دل کرتا نہ کسی سے بولنے پر دل کرتا رکھ سر مائے میری تو چونکہ لائن ہے مجھے کتنی ماں آکے انیشل تری منس میں آکے دیتی مجھے لگتا ہے میں نے باقی کی زندگی ایسا ہی رہنا ہے یہ کھاپ ختم ہوں گے ایسے کاؤنٹ آن آپ تو سولہ ہفتے ہو گئے آپ کیوں پھر کئی تفہہ مجھے ہا دیں میں نے ان کو کہنا نہیں کئیوں کو چوبیس ہفتے تک بھی ہوتا منطبہ ان کا دل کرتا تھا بھائی پہ رونا شروع کر دیں کہ آپ نے تو مشکل مشکل سولہ ہفتے تک مجھے لے کے آئیں وہ ایک ایک دن ایک ایک دن اس ماہ کے لئے جو قیفیت ہے میں اور آپ جب تک اس مرحلے میں سے گزرے نہ وہ احساس کر ہی نہیں سکتے پھر وہ پھر اس کے بعد جو آخری تین مہینے نہ اس کو سانس آتا ہے نہ وہ کروٹ بدلے تو تنگ وہ بیٹھے تو تنگ وہ لیٹے تو تنگ وہ بوجھ اٹھا کے اتنا بڑا وزن نہ اس کی کمر سیدھی ہوتی ہے نہ اس کے کندے سیدھے رہتے ہیں کھانا اندر نہیں جاتا سانس بہر نہیں نکلتی وہی ہے جو اٹھا کے اس کو چلتی ہے اور پھر وہ اس کو اپنے کلیجے سے لگاتی نہیں وقت سے پہلے نہ نکلے میں اس کا وزن پورا وقت اٹھانے کو تیار کوئی ایسے نہیں کر سکتا یہ موسنہ ماں ہی کر سکتی وہ جس دن حمل ٹھائرتا ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ حمل کے ٹھائرنے سے میری اوپر جو مصیبت اور بابالے اس کو نکال کے پر ایک اور میں نہیں اٹھا سکتی نہیں وہ ساری کے ساری جسمانی بیماری کمزوری زوف کی وجہ جو وہ جنین بنا ہوتا ہے وہ پھر بھی کہتی یہ جنین اندر ہی رہے یہ جنین میری آنکھوں کا تارہ ہی بنے وہ آخری نوے دس آٹھوے مہینے کے اندر جب اس کا سانس نہیں نکل رہا ہوتا وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ وقت سے پہلے نکلے اور میری جان سوکھی کرے یہ ماں ہے یہ وہ محسنہ ہے تو وہ اتنی مشریبت سے اپنی بچے کو اٹھاتی ہے وہ وزعات ہو قرحن اس کا جنہ درد زی کی وہ حمل کی حمل کے بعد وہ اس بچے کی پیدائش اس کا مرحلہ وہ بھی اس کے لئے بڑا ناکبار بڑا مشکل بڑا ہی تکلیفت مرحلہ بچیاں جب اس مرحلے سے نہیں گزریں وہ ماں کے اس قرب کو محسوس کر رہی نہیں سکتی اور جب وہ ماں کے اس قرب کو نہیں محسوس کر سکتی تو وہ ماں کے درجے کو بھی محسوس نہیں کر سکتی وہ نہیں محسوس کر رہا تھا وہ بیٹا جس نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حقی دے دیا میں نے حقی دے دیا ماں کا میں نے تو کندوں میں بڑھا کے حج کرا دیا آپ نے فرمایا تو نے کیا تو نے کیا حق دیا تو نے تو اس کی درد زی کی دردوں کا بدلہ بھی نہیں دیا قرآن کہہ رہا ہے وَوَزَعْتُهُ قُرْحَن اس نے تو بڑی تکلیف سے تجھے جنا تھا پالنے کے لئے تجھے اتنی تکلیفیں اٹھائیں اپنے پیڑ میں اٹھانے کے لئے تجھے وہ خود جو کھاتی تھی وہ اس کو جاتا تھا اس کی ہڈیاں کھوکلی ہوتی تھی وہ خود جو پیتی تھا وہ بچہ چوزتا تھا اور اس کے جسم میں کچھ بھی نہیں رہتا تھا وہ کمزور وہ دکھ اور وہ تکلیف میں نڈھال بھی تجھے اپنے ساتھ لگا کے پھرتی رہی ماں نے تو نو مہینے اٹھا لیا ہوتا ہے بدستور اولاد سوزے اولادوں سے نو منٹ کے لئے مانی اٹھائی جاتی ایسا ہے کہ نہیں کسی نے کہا کہ ایک ماں بڑی آسانی سے سات آٹھ بچے سنبھال کے پال بھی لیتی ہے سات آٹھ بچوں سے مل کر ایک ماں نہیں پالی جاتی ایک ماں نہیں سنبھالی جاتی اللہ ہمارے والدین میں سے کسی کو اور اللہ ہمیں اپنی اولادوں پر اللہ محتاج نہ کرے اللہ اپنے علاوہ کسی اور کی محتاج نہ دینا وَحَمَلُهُ وَفَصَالُهُ سَلَسُونَ الشَّحْرَ اس کا دودھ پلانا وَبَزَاتِ خُد اور پھر دودھ پلانے کے بعد دودھ چھوڑانا ماں ہے نا ماں جب دو سال دودھ پلاتی ہے اور پھر دو سال کے بعد دودھ چھوڑاتی ہے تو دودھ چھوڑانے کی عذیت جتنی بچے کو ہوتی اس سے زیادہ اس سے زیادہ اس ماں کو ہوتی میرا پوہ تھا محتاج اللہ دودھ سال کے آنے والے اور پچھلے دو مہینے سے میں بہو کو دیکھتی ہوں اس کو ایک ہی ٹینشن ہے امی یہ چھوڑے گا کیسے یہ بہت روئے گا یہ بہت تڑپے گا یہ بہت تنگ ہوگا تو میں وہی دیکھ رہی ہوتی کیونکہ جتنی ٹینشن اس کو اس کو شاید دو دن میں آکے گزر جائے گی تجھے پچھلے تیز مینوں سے یہ ٹینشن بڑھی بھی ہے کہ ماں ہے نا یہ درجہ حقیقتا اور کسی اور کا نہیں ہو سکتا اللہ نے اسی لیے اس ماں کا درجہ اس کے قدموں تلے دنت وہ کہا مجاہدوں کو کہہ دیا مہاجروں کہہ دیا جاؤ اسی کے قدموں تیجھے تمہاری جنت ہے وَحَمَلُهُ وَفَسَّالُهُ سَلَا سُنَا شَهْرَا اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا یہ کتنا ہے کم از کم تیس مہینے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سے جس کو خوشکبری ملے گی اس کا طریقہ بتا دیا کہ تمہیں وسیعت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور اس احسان کی وجہیں بتا دی ماں کا درجہ تین کیوں نہ کیوں ہیں حد سمجھ آ گیا باپ کا درجہ اللہ نے کم نہیں رکھا کتنا رکھا ہے تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے تمہارا باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے جو چاہے اسے لے لے اور جو چاہے اسے چھوڑ دے کیوں چھوڑنا چاہتا ہے کوئی بھی نہیں چھوڑنا چاہتا پھر آپ نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد اللہ کی رضا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے ساخت اللہ فی ساخت الوالد اللہ کی ناراض کی باپ کی ناراض کی میں ہے جس کا باپ ناراض اس کا کہیں رب ناراض نہ ہو جائے اس کا باپ راضی اس کا رب راضی اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کا طریقہ والدین کے ساتھ بتا دیا کہ ہاں پہ ایک فکی سا مسئلہ ہے جو سمجھنا ضروری ہے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں حملہ و فصالہ سلسونہ شہرہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھوڑانا تیس ماہ ہے اس سے ایک باریک سے اور بہت اہم فکی مسئلے کا جواز جو ہے وہ نکلتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ دودھ پلانے کا حکم رزات کا حکم کمری کیلنڈر یعنی جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے کمری کیلنڈر کے دو سال ہے اسی طرح ہم نے سورہ لکمان میں بھی پڑھا کہ وہ کیا اللہ نے فرمایا کہ دو سال اس کے دودھ چھوڑانے میں لگے دو سال کا مطلب چوبیس مہینے اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ حمل اور دودھ چھوڑانے کا ٹوٹل پیریٹ تیس مہینے تھا اس کے بیچے ایک واقعہ آتا ہے آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی واقعہ کو چیوں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون ان کے دورے خلافت میں ایک خاتون قبیلہ جوہینہ قبیلہ جوہینہ کی ایک خاتون جوہین ان کا واقعہ آتا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ جب ایک مرد کا نکاح ہوا تو ان کا شوہر ان کو نکاح کے بعد اس خاتون کا شوہر نکاح کے بعد چھوڑ کر فوراں ہی کہیں دور چلا گیا اور جب یہ چھے مہینے ہوئے ان کے نکاح کو یعنی شوہر بی بی کے پاس نہیں رہا وہ نکاح کے فوراں بعد ہی چلا گیا چھے مہینے کے بعد اس خاتون کے گھر ایک صحیح سالم بچہ زندہ بچہ پیدا ہو گیا شوہر کو جب اس چیز کی خبر ہوئی کہ میں چھوڑ کے بی بی کو چلا گیا اور چھے مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو گیا اور بچہ زندہ بھی ہے تو یہ مقدمہ لے کر اپنی بی بی پر زنا کام مقدمہ کر کے کہ میری پیچھے سے اگر صحیح بچہ چھے مہینے کا نہیں چھے مہینے کے بعد ایک صحیح سالم بچہ جو زندہ تھا وہ پیدا ہو گیا تو میرے پیچھے سے شاید میری بیوی نے کہیں بدکاری کا ارتکاب کیا ہے یہ الزام جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کے دور میں آیا تو حضرت عثمان نے جب حالات کا جائزہ لیا تو انہوں نے اس خاتون پر زنا کی حد جاری کی بھرکیف یہ مقدمہ اور اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی حضرت علی کے بیالے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا علی علم کا تروازہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فوراں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے یہ مقدمہ کیسے فیصلہ کیا آپ نے یہ سزا اور یہ حد کیسے جاری کی حالانکہ حضرت علی نے ان دو آیات کا حوالہ دے کر کہا کہ حالانکہ اللہ نے قرآن میں واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ عورتیں اپنے بچوں کو دو سال یعنی چوبیس مہینے دودھ پلائیں اور سورہ لکمان میں اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے دودھ چھڑانے کی مدت دو سال تھی اور سورہ احقاف میں اللہ نے فرمایا ہے کہ دودھ چھڑانا اور حمل کم از کم تیس مہینے کا تھا آج پھر اراثماتک لائیے ٹوینٹی فور مہینوں کو جب تیس مہینوں میں سے نکالا جاتا ہے تو پھر حمل کی کم از کم مدت اس آیت کی روح سے جب اس کو ان دونوں آیات کے ساتھ ملایا جائے تو حمل کی کم از کم مدت کیا ہے چھے مہینے حضرت علی نے یہی سے جواز دیا کہ رضات کی مدت کے حوالے کی آیات کو جب اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو ایک صحیح سالم نارمل زندہ بچے کے حمل کی سب سے کم میاد چھے مہینے ہے اور اس عورت کا بچہ چھے مہینے کے اندر چھے مہینے کے بعد پیدا ہوئے گویا یہ بچہ این ممکن ہے کہ اس شہر ہی کہو تو آپ اس پر حد جاری نہیں کر سکتے اس واقعے میں آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کتنا ڈوب کر شریعت کے حکامات کو سیکھتے سمجھتے تھے ایک دوسرے کی حدود کے بارے میں کس طرح کریکشن کی جاتی تھی ایک دوسرے کو جب بات سمجھائی جاتی تھی ڈیفرنس آف اپینین تھا لیکن ڈیفرنس آف اپینین کے باوجود ایک دوسرے کے خلاف لڑائی جھگڑا نہیں تھا لوچکل ایک دوسرے کی بات کو مانا جاتا تھا اور جب کسی کی بات کو ایکچلے قرآن کی حائد کے حوالے سے نیوٹرلائز کیا جاتا تھا تو وہ شخص چاہے خلیفہ وقت کیوں نہ ہو وہ علمی بحث میں اور علمی مباحث میں اگر پیچھے رہ جاتا تھا تو وہ اپنی عمل کی غلطی کو مان لیا کرتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جواز کو مانا اور وہ حد جو ہے اس کا فیصلہ ختم کر دیا گیا تو لہٰذا اس آیت کی روح سے تین باتیں جو مولانا مہدودی رحم اللہ فرماتے ہیں واضح طور پر پتا چلتی ہے ایک تو یہ کہ ایک بچے کو دودھ پلانے رضاعت کی میاد دو سال ہے جو پیچھے احکامات میں آ رہی دوسری بات یہ ہے کہ جو عورت نکاح کے بعد چھ مہینے سے کم مدت میں صحیح سالم بچہ پیدا کرے گی نکاح کے بعد چھ مہینے سے کم ایک صحیح سالم لیونگ بچہ پیدا کر دے گی یعنی وہ بچہ ابوٹشن یعنی استقاط وغیرہ کا بچہ نہیں ہوگا تو پھر وہ زانیاں قرار دے جائے گی پھر وہ زانیاں قرار دی جائے گی لیکن اس کے برعکس وہ عورت جو نکاح کے بعد چھ مہینے یا اس سے زائد مدت میں زندہ سلامت بچہ جنے گی تو اس پر زنہ کا الزام نہیں لگے گا کیونکہ سکس مانس is the minimum period of a normal pregnancy جس کے بعد صحیح سالم بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور آج ہماری medical sciences ہی بتاتی آج سے کوئی پندرہ بھی سال پہلے زندہ بچے کی میاد اٹھائیس ہفتے بتائی جاتی تھی کہ اٹھائیس ہفتے سے پہلے کے بچے جو ہیں وہ ان کو emotions کی سفت میں لیا جاتا تھا استقاط حمل میں لیا جاتا تھا آج پچھلے آٹھ نو سالوں سے جب medical sciences اور یہ ساری چیزیں develop ہو گئی ہیں تو آج medical sciences میں obstretrics میں abortion بائیس ہفتے سے پہلے اور بائیس ہفتے کے بعد delivery کہا جاتا ہے یہ بالکل قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے اللہ نے تو چودہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا آج science کو اب سمجھائی جا کے سقیقت کی ایک بچے کے زندہ رہنے اور اس صحیح سالم شکل میں حیات پانے کے لیے حمل کی کمس کمیاد چھ مہینے ہے چھ مہینے سے کم بچے کا زندہ رہنے اور حمل کی میاد کا پورا ہونے کا اس کی زندگی کا معاملہ چلنے کا ممکان نہیں ہے چھ مہینے سے زیادہ والی حمل کی میاد ایک صحیح سالم بچہ زندہ رہ سکتا ہے ذہن میں سوالات ہیں تو لکھ لیجئے ذرا سباریک مسئلہ ہے انشاءاللہ میں بعد میں اس کو آنسر کروں گی یہاں تک ہے جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا محسنوں کی صفت تبا کے بتائی جارہی ہے کہ وہ والدین کا حق شناس کیسے ہے کہ وہ محسن اس کا طریقہ کیا ہے اِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ جب وہ اپنی جوانی کو اپنی شدید طاقت کی عمر کو پہنچا وَبَلَغَ رَبَعِنَ السَّلَا اور وہ چالیس سال کو پہنچا گویا پوری طاقت ہر قسم کی طاقت ہر قسم کی قوت اپنے عروج پر کس عمر میں ہوتی ہے چالیس سال کی عمر میں چالیس سال کی عمر یہ عمر میں سے بہترین عمر ہے اللہ نے اس کو کہا اربعین السنہ چالیس سال کی عمر ویسے بھی یہاں پہ اگر ماں کے دودھ پلانے اور رزات کے حوالے سے تذکرہ آ رہا ہے تو یاد رکھئے گا آج بہت سے لوگ تبصرہ کرنے والے کی بتاتے ہیں کہ ماں کے دودھ کی طاقت اور تاثیر کتنی ہے کہ وہ کب تک طاقت دیتی ہے کب تک قوت مدافعہ دیتی ہے چالیس سال تک چالیس سال تک ماں کا پیا ہوا دودھ طاقت اور دوانائی دیتا ہے اور آج کے دور میں کتنی احمق ہے خواتین اگر اپنے بچے کو اس طاقت اور دوانائی سے محروم کر دیتی ہے بہرحال چالیس سال کی عمر تک جب وہ پہنچ گیا چالیس سال کی عمر کونسی عمر ہے آپ کا معلوم ہے کہ اردو میں انگلیش میں واقعی تمام زبانوں میں عمر کے تین حصے کیے جاتے ہیں بچپن جوانی بڑھاپا believe you me یہ بالکل بھی fair انصاف نہیں ہے جوانی کے بعد سیدھا بڑھاپا حالانکہ جوانی کے بعد سیدھا بڑھاپا نہیں آتا جوانی کے بعد ایک عمر ایسی ضرور ہوتی ہے جب ابھی انسان نہ جوان ہوتا ہے اور نہ بڑھا ہوتا ہے میرا خیال ہے بہت سے لوگ سمجھ گئے وہ حقیقتاً بھی جوانوں میں نہیں ہوتا اور اس کو جوانوں میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا اور نہ وہ جاتا بھی نہیں ہے تو لہٰذا ایک عمر ایسی ہے عربوں نے نا اس پر کچھ تھوڑا سا انصاف کا طریقہ کیا عربی زبان میں تین نہیں چار عمر کے حصے ہیں چار حصے بچپن جوانی پھر اس کے بعد کہولت اور پھر اس کے بعد بڑھاپا کہولت کی عمر کونسی ہے کہولت کی عمر بنیادی طور پر 40 and round about 40 سے ذرا سا پہرے کر شروع کر لیجئے ہاں پھر اس کے بعد 60 سال تک بچپن پھر شروع سے شروع کریں پیدایش سے لے کے بلوغ تک بچپن آج ہی اپنے بلوغ دیکھا بلوغ کب ہے جب بچیوں کو حیز آنے لگے اور لڑکوں کو سوتے وقت میں احتلام ہونے لگے تو بچپن سے لے کے پیدایش سے لے کے بلوغ تک یہ کیا ہے بچپن چائلڈ ہوت اس کے بعد یہ وہ ٹائم ہے جب کسی گناہ کسی نافرمانی پر کوئی مواقصہ نہیں مواقصہ کس پر ہے ملدین پر اچھا اب بچپن کے بعد کیا ہے جوانی بلوغ کے بعد تقریباً لیٹ تھرٹیز اور فورٹی تک یہ جوانی ہے اس کے بعد یہ فورٹی سے لے کے سکسٹی تک لیٹ تھرٹیز یا اس سے لے کے سکسٹی تک ساٹھ سال تک سٹھے آ جاتا ہے جب بندہ کہتے تو یہی ہیں پتہ نہیں آج بیسے سٹھے آتے نہیں ہیں بہرحال وہ سکسٹی تک کیا ہے یہ کہولت ہے اور ساٹھ کے بعد بڑھاپے کی کیفیت ہے بہرحال بہت سے لوگ اس ساٹھ کے بعد بھی بہت منٹلی اور ساری چیزوں میں ایکٹیو ہیں اللہ ہمیں آخری دن تک زندگی کی آخری سانس تک ایک تو اللہ ہمیں ارزل عمر تک نہ لے جائے اللہ ہمیں اعوذ بکا منار دلیل عمر اور اللہ سبحانہ تعالی جس عمر تک بھی رکھے اللہ اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک ہمارا زندہ رہنا ہمارے اور دین کے حق میں آخرت کے حق میں بہتر ہے اور اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک اپنے علاوہ کسی اور کی محتاجی نہ دینا اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک ایمان کی کیفیت اور عمل کی توفیق دینا اور اللہ زندگی کی آخری سانسوں تک دین کی تبلیغ کا ادنا سا کارکن بنا کے جینے کی توفیق نا یہ یہ کیا ہے یہ تمام طاقتوں کے حوالے سے سب سے زیادہ قوت والی عمر ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ عمر ہے جب ابھی وہ شخص جسمانی طور پر بھی مضبوط ہوتا ہے ابھی بڑھاپے کا زوف اور بڑھاپے کی کمزوری اور بیماری اور وہ سب کچھ نہیں شروع ہی ہوتی ابھی جوانی کی کچھ طاقت ابھی موجود ہوتی ہے بلکہ اس طاقت کو قابق بے کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آگیا ہوتا ہے یہ وہ عمر ہے جب جسمانی طور پر بھی سب سے مضبوط ہے اور ساپی طور پر بھی وہ مضبوط ہو گیا ہوتا ہے ایموشنلی بھی بہت مضبوط ہو گیا ارے زندگی کی اونچ نیچ دیکھی ہے اتار چڑھاؤ دیکھیں ہیں اس نے بالب دھوپ میں تو سفید نہیں کیا اس کے پاس زندگی کا تجربہ ہے اس کے پاس زندگی کا ایکسپیرینس ہے اور زندگی کا تجربہ ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہے یہ اپنے علمی لحاظ سے بھی اپنے پورے عروج پر ہوتا ہے ناملی آپ the most highly literate اور the most highly educated class کو بھی دیکھیں اپنے profession کی peak پر 40 years تک پہنچ جاتا ہے biggest of consultants اپنی ساری آپ the best cardiac surgeon دیکھ لیں the best eye surgeon دیکھ لیں best کوئی بھی doctor دیکھ لیں وہ اپنی علم کی peak تک پہنچ جاتا ہے اپنے 40 ساتھ جنلی تعلیم بھی complete ہو چکی ہوتی علم بھی بہترین اس کے بعد تو ویسے بھی حفظ حافظہ سارا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے نا تو لہٰذا اس کی جسمانی طاقت بھی بہترین اس کی عصابی اور emotional طاقت بھی بہترین اس کی اس کی علمی صلاحیتیں بھی بہترین اس کے پاس زندگی کا تجربہ بھی بہترین اور یہ وہ زندگی کا حصہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی میں اس نے جتنی دور دوب کرنی ہے معاشی طور پر بھی اب کچھ حد تک stable ہو جاتا ہے تو ساری قوتیں ہیں اس کے پاس اور ویسے کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ تحمل بردباری اس کے زندگی کے تجربے کی وجہ سے وہ جو کہتے ہیں نا جوانی دیبانی وہ لاعبالی وہ قیفید میں نکل جاتی ہیں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے ایک سکوت آ جاتا ہے اور ایک جماؤ آ جاتا ہے تو یہ کام کرنے اور ساری چیزوں کے حوالے سے this is the best part of life نبوت کے سمر میں ملی انبیان علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کی یہ جانے کی تحریک اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی قحولت کی عمر ہی میں ان کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا الا یہ کہ حضرت Isa علیہ السلام ان کو تو قحولت کی عمر میں اٹھا لیا گیا تھا لیکن جب وہ اپنی نبوت کا دعویٰ لے کر آئیں گے تو وہ قحولت ہی کی عمر میں آئیں گے لہذا انبیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی عمر میں کس عمر میں چالیس سال کی عمر میں تو یہ وہ عمر ہے جہاں تک ماں کا دودھ ساتھ دیتا ہے اور یہ وہ عمر ہے جہاں تمام قوتیں تمام صلاحیتیں اپنے عروج پر پیک پر ہوتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچ گیا اور چالیس سال کا ہو گیا تو اس نے کیا کہا رب یعوزعنی یہ محسن کی دعا ہے اپنے چالیس سال تک پہنچنے کے بعد اب وہ محسن ہو گیا اللہ ہمیں ان میں سے بناتے ہیں اس نے کہا رب یعوزعنی ان اشکر نعمتک اللہ تی انعمت علی وعلا والدی وان اعمل صالحا ترزواہو وادخل واسلح لی فی زریتی انی طوبتو الیکا وانی من المسلمین یہ جو بڑا سیانہ سمجھدار تمام قوتوں والا محسن نے دعا پتے کیا کی اس نے کہا کہ اے میرے رب یعنی اب اس نے رب اس کو مان لیا ہے اس نے اس کو رب کہا اوزعنی اللہ اللہ تو مجھے توفیق دے مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر کروں میں تیری نعمتوں کا شکر کروں اور ان نعمتوں کا بھی شکر کروں جو تُو نے مجھے اور میرے والدین کو دی عمالِ سوالحہ کی سب میں پھر گویا پہلا خوبصورت محسن کا عمل کیا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِي شُکر کریں یہ عمالِ سوالحہ کی سیڑھی کا پہلا زینہ اس نے کہا کہ اللہ مجھے توفیق دے کے میں شکر کروں ربیعاینِ الٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰٰ� نعمتیں جو تُو نے مجھے دیئے وہ کتنی اوائن تعدو نعمت اللہ ہی لا توسوہ جو تُو نے مجھے انگنب دیئے میں صرف ان کا نہیں کس کا وہ کیا دعا کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو مجھے دیئے میں ان کا بھی شکر کرو اور وہ میرے جو محسن والدینہ جو تُو نے ان کو دی تھی میں ان کا بھی شکر ادا کرو اپنی نعمتوں کا تو بندہ شکر کرے والدین کو ملنے والی نعمتوں کا اولاد کیوں شکر کرے یاد رکھئے اولاد جو اپنی زندگی میں جو درجہ پاتی ہے جو مقام جو درجہ جس جگہ تک پہنچتی ہے جو وہ زندگی میں سٹرائیف کر کے اچیو کرتی ہے اس میں اس کی اپنی نعمتوں کا بھی بہت کردار ہے لیکن شاید اپنی نعمتوں سے زیادہ اپنی والدین کو دی جانے والی نعمتوں کا دارومدار ہے ماں باپ پڑے لکھے ہیں تو اولاد بھی پڑے لکھ جاتی ہیں ماں باپ آسودہ گھر میں ہیں تو بچے بھی کھلا رزق پاتے ہیں ماں باپ دنیا میں معزز ہے معاشرے میں برادری میں ان کو عزت ہے تو وہ عزت آٹومیٹکلی اولادوں کے حق میں بھی آ جاتی اللہ یہ کہ وہ بے عزتی اور ذلت والے کام خود کر جائے تو والدین کی ساری نعمتیں اولاد کو ان کی اپنی نعمتوں سے زیادہ روج اور ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں ارے والدین کی تو پہلے ہوتی ہیں تو اولاد کی آگے آگے معاملہ چلتا ہے پھر کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شکر چھوٹا موٹا اور تھوڑے لیول پر نہیں شکر تو extensive لیول پر کرنا ضروری diverse extensive اپنی جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر کریں شکر کس کس کا کرنا ہے جو رب نے مجھے دی ہے میں ان کا بھی شکر کروں جو میرے رب نے میرے والدین کو دی تھی میں ان کا بھی شکر کروں جو اس نے میرے شہر کو دی ہے میں اس کا بھی شکر کروں جو اس نے میرے ہولادوں کو دی ہے میں ان کا بھی شکر کروں مجھے بتائیں کیا ہوں وہ بھرہ ہیں ان میں سے کسی ایک نعمت کا شکر کرنے سے میرے والدین کو اللہ نے نعمتیں دی تھی ارے میرے والدین کو اللہ نے اسلام کی نعمت دی تھی تو میں مسلم ہوئی سوچیں نا اگر آج اگر آج ہم میں سے کوئی ایک شاید کسی یہودی کسی ہندو کے گھر ہوتا تو کیا امکان تھا یہ اللہ کا کرم تھا یہ دین جو میرے رب نے میرے آباؤ اجداد کو دیا تھا مجھے اس کا بھی شکر کرنا ہے میرے آباؤ اجداد کو جس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا تھا مجھے اس کا بھی شکر کرنا ہے اور اگر میں اور آپ آج بیدتوں اور شرک سے بچے ہیں معاشرہ بھرا پڑے بیدت سے معاشرہ اٹھا پڑے آج مشرکانہ رسومات سے مجھے شکر کرنا ہے کہ اللہ نے مجھے اس گھر میں اٹھایا جب شرک نہیں تھا مجھے شکر کرنا ہے اس نعمت کا کہ میرے باپ کو اللہ نے بیدتوں سے بچایا کہ میں بچ گئی اس نے میرے گھٹی میں سنت کا اتباہ ڈال دیا اپنے باپ دادہ اپنے آباؤ دادہ اپنی پیشتی نصروں کی نعمتوں کا شکر کرنا ہے اپنے شہر کی خدا داد نعمتوں کا شکر کریں آج جو ہم ہے آج جو ہمیں ساری سہولتیں میسر ہیں وہ گاڑیاں وہ سواریاں وہ گھر وہ عزت وہ ملازم وہ مددگار ڈاکٹروں کے پاس جانے کے لیے وہ مال دوائی خریدنے کے لیے وہ سب پیسے ہمارا زندگی میں معاشرے میں تعرف دین کے کام کرنے میں ان کی مدد یہ سب کیا ہے یہ شہروں کے انعامات ہیں پھر اللہ نے ہماری اولادوں کو جو نعمتیں دی ہیں کیا وہ صحت جو اللہ نے میری اولادوں کو دی ہے وہ اچھے ازواج جو اللہ نے میری اولادوں کو دے دی ہے وہ علم جو اللہ نے میری اولادوں کو دے دیا وہ رزق حلال جو اللہ میری اولادوں کو دے رہا کیا مجھے اس کا شکر نہیں کرنا میری اولادوں کے پاس ان میں سے ایک نہ ہوتا تو میری زندگی دوبھر ہوتی میری زندگی اجیران ہوتی جن کی اولادوں کے پاس اولادیں ہی نہیں ہیں باقی سب کچھ ہے وہ نانیاں دادیاں ٹکرے مارتی پھر رہی ہیں ایسے ہے کہ نہیں ہے ہر امیچ آ کے اور کچھ دعائی یاد نہیں آتی اللہ بیٹی کو بیٹا دے دے تو دیکھیں آپ یہ ساری نعمتیں جو ارد گردی ہیں شکر کی ایکسٹینٹ جو ہم نے کرنی ہے صرف اللہ نے مجھے جو ظاہری نعمتیں دی ہیں صرف اس کا شکر نہ کیا کریں اپنے ارد گرد گردوں پیش میں اللہ کے بندوں پر جو نعمتیں ہیں ارے میرے ملک پر جو اللہ نے نعمتیں کی اس کا بھی شکر کریں میری بستی پر جو اللہ نعمتیں کرتا ہے اس پر بھی شکر کریں اپنے شکر کے دائرے کو وسی سے وسی کر لیں اپنے شکر کی ایکسٹینٹ کو ڈائیورسی فائی کرتے چلے جائیں جتنا زیادہ آپ کی شکر کا دائرہ وسی ہوگا جتنا زیادہ آپ کی شکر کی ایکسٹینٹ پھیلے گی آپ اتنے زیادہ مطمئن اتنے اللہ کے زیادہ فرما بردار اور اتنے اس محسن کی اطاعت میں خسن کرنے والے بنے گے اللہ و جالی سبورا و جالی شکورا تو اس نے شکر کے توفیق مانگی اور کہا کہ اللہ مجھے میری نعمت ہو اور میرے والدین کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور شکر کے بعد کیا کر صرف میں زبان اور دل سے شکر کروں نہیں کیا توفیق دے مجھے کہ میں صرف زبان اور دل سے شکر نہ کرتی رہوں میں کیا کروں شکر کیسے کرنا ہے عمل سے شکر لازم ہے وہ عمل جسے زندگی جنت اور جہنم بنتی ہے اس عمل سے بھی شکر لازم ہے کتی پیاری اور جامع دعا ہے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں وہ نعمتیں جو تُنے مجھے دیا میں ان کا بھی شکر کروں وہ نعمتیں جو تُنے میرے والدین کو دی ہیں میں ان کا بھی شکر کروں اور اللہ صرف ان نعمتوں کا ڈائیورسیفائیڈ شکر ہی نہیں ان نعمتوں کا اطراف کرنے کے بعد میں عملی شکر کر کے ایسے عمل کروں کہ تُن سے رازی ہو جائے عملی شکر کا طریقہ سمجھ میں آیا دور آئے نا شکر کی کیا شکلے ہوتی سب سے پہلے زبان سے شکر الحمدللہ دل میں شکر ہو میرا رب محسن ہے پھر عمل میں شکر ان اعمالا صالحا طور زعاہو اس کی رزا کے اس کی رزا کا عمل کرنا اچھا اور کیا کر وہ اصلح لفی ذرہ آتی اللہ تو ایک اور کام کر تو ایک اور کرم کر کہ یہ جو میری ولاد ہیں اللہ دعائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں سکھاتے ہیں تو کتنی ہی جہاں میں دعائیں ہوتی ہیں جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا جب تک مسلون دعائیں نہیں پڑھی تھی ہم کتنی محدود دعائیں کرتے تھے نا ابھی بھی کرتے ہیں اور کتنی ٹوٹی پوٹی اور کتنی چھوٹی سی دعائیں کرتے تھے اللہ واسیون علیم ہے نا وہ دعا بھی سکھاتا ہے تو اس میں وسط سکھاتا ہے وہ شکر بھی سکھاتا ہے تو اس میں وسط لاتا ہے اور ویسے بھی وہ بتاتا ہے وہ تنگیوں سے بچوگے تو فلاہ پاؤگے دل کھلے کرو ہاتھ کھلے کرو نگاہیں کھلی کرو شکر کشادہ کرو عبادتیں ساری دنیا میں کرو یہ وسطیں ہیں جو میرا دین سکھاتا ہے اچھا دعا مانگنی ہے میں نے جب تک یہ ضروریت کا لفظ نہیں پڑا تھا آپ نے بھی یہ ضروری محسوس کیا ہوگا دیکھیں ہم دعا کرتے تھے تو کس نے اللہ نے جو تین چار بیٹے بیٹیاں دی ہوتے اللہ اس کو پاس کر دے اللہ اس کا یہ کر دے اللہ اس کا وہ کر دے اللہ اس کو نہیں کر دے وہ جو اپنی امیجیٹ اولاد ہے کہ ہم اسی کے لئے دعائیں نہیں مانگتے تھے یہ تو قرآن نے سکھایا ارے صرف ان کے لئے نہ مانگو ان کے بعد والوں کے لئے بھی مانگو ان ساری لڑیوں میں سے کوئی تمہارے لئے کتنا صدقہ جاریہ نکلے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پچیس نسلوں کے بعد ارے ضروریت کی دعا مانگو ہماری دعائیں بڑی لیمٹیڈ ہوتی ہیں ہماری سوچ چھوٹی ہیں نا یہ قرآن ہماری سوچوں کے اندر غصت لاتا ہے اللہ میرے یہ تھوڑے سے جو میرے بچے تو نے مجھے دی ہیں صرف ان کو نہیں ان کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کو درست کرتے انہی تب تولائی کا میرے سے جو کمی کتاہی ہوئی میں تُس سے توبہ کرتی ہوں انہی من المسلمین توبہ کے بعد اسلاح کا وادہ میں تیری فرما بردار ہو بڑی خوبصورت دعائیں اور دعا میں توبہ بھی ہے اور اپنی اسلام اور اپنی اطاعت کا بادہ بھی ہے قول و قرار کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے پتا ہے نا آپ کو دعا میں قول و قرار اہد معاہدہ اسلاح طوبہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے محسن کی کیا صرف نظر آ رہی ہے اچھا قرآن سے خوشکبری ملی ہے محسن کو اس دعا میں محسن کی کیا صرف نظر آ رہی ہے پیچھے بھی آپ نے محسن کی صفتیں دیکھیں یہاں پر محسن کی صفت ہے کہ محسن اپنے اس رب سے دعا کرتا ہے جو سنتا ہے اچھا محسن کی ایک اگلا عمل نظر آ رہی ہے کہ محسن شکر کرتا ہے بہت وسط سے شکر کرتا ہے شکر کی توفیق مانگتا ہے پھر محسن کی صفت نظر آ رہی ہے کہ محسن صرف دل اور زبان سے نہیں اپنے عمل سے بھی شکر کرتا ہے عملی شکر بھی کرتا ہے اور پھر محسن کا احسان ایک اور دیکھئے اپنے اوپر اور اپنے نیچے اپنے پہلے اور اپنے بعد والوں سب کی فکر کرتا ہے یہ ہے وہ احسان کا طریقہ جو نظر آ رہا ہے وہ سب کو لے کے چل رہا ہے والدین کی نعمتوں کا شکر کر رہا ہے ان کی انعامات کا اطراف کر رہا ہے اور اپنی اولاد کی فکر کر رہا ہے اپنی اولاد کو اپنے احسانات جتا نہیں رہا اپنے والدین کے احسانات اور اپنے رب کے احسانات کا اطراف کر رہی ہوتا ہے محسن احسان کرتا ہے احسان جتا کر زائع نہیں کرتا اور احسان فراموشی بھی نہیں کرتا سمجھا رہے اپنے والدین کے احسانوں کا اطراف کر رہے خود اوپر نیچے دونوں نسلوں پر احسان کر رہے اور اپنی اولادوں پر اپنا احسان جتا کر زائع نہیں کر رہا اللہ ہمیں اس اتدال سے طریقہ قائم کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ حسن سلوک اتا فرما اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین عامال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے دھرگزر کرتے ہیں یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے اس کے سچے وعدے کی مطابق جو ان سے کیا جا رہا ہے گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت اور ایک نئے پیرائے میں جنتیوں کے تذکرہ جنیتیوں کی صفات ان کے رویے اور ان کے بدلے میں ملنے والے انعامات کا تذکرہ کیا لیکن اس کے برعکس ہمیشہ اللہ کا تذکرہ اور ہمیشہ اللہ کے کلام میں طریقہ کے جب جنتیوں کا تذکرہ آتا ہے اللہ کے فرما بردازوں کا تذکرہ آتا ہے تو نہ فرما برداروں کا تذکرہ سانتی یہاں پہ ایک فرما بردار اولاد اس کی ماں نے اس کو اس کا حمل اٹھایا تھا اس کو وضع کیا تھا اس کو دودھ پلایا تھا اس موسن ماں کا جس نے اتنی خوبصورت طریقے سے حق ادا کیا اس کے برخلاف ایک نافرما بردار نشکری اولاد کا طریقہ جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کن والدین سے جس میں سے ماں کا حق تین گناہ جس میں سے ماں جنت کا دروازہ جس باپ کی جنت کی رضا ان والدین کو کہا اوف یہی نافرمانی ہو گئی قرآن کی سورہ اجاد میں اللہ نے کیا کہا ہے فلا قرآن کا لا ہے پسنا تم کیا کرو فلا تک اللہم آف ان کو آف بھی نہ کہو اس نے کیا کہہ دیا اس نے بہت کا آغاز اپنی گردان کا آغازی قرآن کی نفی میں کر دیا اللہ اکبر اللہم آلہ تجل منہ سورہ اجرات کو پڑھا تو مجھے لگا کہ اچھا دو حرفی کلمہ یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں یہ بھی منع ہے اور واقع جب پتا چلا کہ اللہ اوف کہنے والوں کی بھی تنقید کر رہا ہے واقع طرح صرف اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اوف بھی نہ کہو اللہ نے بتا دیا کہ جو اوف کہے گا وہ میرے نزدیک کیا ہے جس نے اپنے والدین سے کہا اوف تنگ کر دیا تم نے مجھے کیا تم مجھے یہ خواب دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد میں پھر قبر سے نکالا جاؤں گا یہ کونسا بچہ ہے محسن نہیں ہے نا والدین کا حق شناس نہیں ہے اللہ کا فرما بردار اللہ کا عطاعت گزار کیا اپنے والدین کا حق شناس فرما بردار اور ان کے ساتھ بھی اور اپ کے ساتھ محسن نہیں ہے کیا کہہ رہے کیا پکچر نظر آ رہی ہے پوری آیات پڑھ لیجئے وہ کہہ رہے کہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں ان میں تو کوئی ابھی کوئی اٹھا نہیں ماں باپ اللہ کی دعائی دے کر کہتے رہے ارے بدنصیب مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ کہتا رہا یہ ساب اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانی آئے کیا کہانی نظر آ رہی کیا داستان نظر آ رہی یہ گھر ہے گھرانہ ہے اس میں محسن کرنے والے ماں باپ ہیں اور وہ محسن کرنے والے ماں باپ کس لائن پر چل رہے ہیں خود بھی بچ رہے ہیں اپنی نسلوں کو ذریعت کو بھی اصلح لی ذریعتی کی دعائیں بھی منگ رہے ہیں اپنی ذریعت کی اصلاح کی کوششیں بھی کر رہے ہیں یو زکیم ان کا تذکیہ کر رہے ہیں اس کو بتا رہے ہیں ارے بدبق مان جا تُو نے قبر کے بعد اٹھنا ہے ارے مان جا قیامت کے دن اللہ کے حقوق میں پہلا سوال نماز کہے ارے نماز پڑھ لے اسلام اور کفر میں فرق نماز کہے ارے روزہ رکھ لے یہ دین کا ستون ہے یہ آگ کی ڈھالے وہ ماباپ اس کو اللہ کی عطاعت اور فرما برداری کی طرح مان گرہے ہیں اللہ حیاء کر لے سر ڈھاپ لے یہ کر لے وہ کر لے ماباپ کو سکھا رہے ہیں فکر آخرت کی طرف مائل کر رہے ہیں اس کو اللہ اور اللہ کے کلام کی باتیں سمجھا رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اوف تنگ کر دے امی آپ نے جا جاتی ہیں آپ کو ایک ہی بات کرنے والی چلو جی امی بھیر شروع ہو گئی امی کو اور کوئی بات ہی نہیں ہے کرنے والی وہ کہتے ہیں تنگ کر دیا امی آپ تو نرفس کے ساتھ کھیلتی ہیں امی آن وہاں تک پہنچاتی ہیں کہ پھر ہم آپ کو ایسے جواب دیتے ہیں امی تنگ کر دیا آپ نہیں وہ کہتے ہیں تو پرانے سمجھ اب باوطانی کونسی انیس اور ڈیڑھ کی باتیں کرتے ہیں امہ تو بالکل ہی بیک ورڈ ہو گئی ہیں جب سے قرآن کلاس اٹینڈ کرنے لگیں امہ obsolete باتیں کرتی ہیں امہ تو بہت ہی fundamentalist ہو گئی ہیں امہ تو بہت ہی orthodox یہ انہی بچوں کی تو داستان ہے اب پڑھیں پھر سے گھر گھر کی داستان آئیے گھر گھر کے جملے آئیے ہاں اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں اوف تنگ کر دیا ہم تو مجھے خواب بھیلاتے ہو کہ میں پھر اٹھائے جاؤں گا مجھ سے پہلے تو بھی تک اٹھے کوئی نہیں باب کیا کہتے ہیں مان جا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہ کہتا ہے یہ سب پرانے زمانے کی کہانی ہے وہ obsolete باتیں ہیں وہ backward باتیں ہیں وہ pendu باتیں ہیں امہ پندو ہو گئی اببہ obsolete ہو گیا فلانا backward ہو گیا فلانا modern ہو گیا میری میڈم سب سے زیادہ سمجھتا رہے ظاہرہ میڈمیں ایسی معاشرے میں لا کے رکھیں گے تو پھر انہوں نے تقابلہ ماں کو اس میڈم کے ساتھ ہی کرنا ہے نا وہ نینجا ٹرٹل ماں کے ساتھ کون مقابلہ کرے گا وہ ظلفوں والی خوبصورت حسینہ تو سب کو اچھی لگے گی تو لہٰذا اللہ صبحانہ تعالی نے آج کے معاشرے کا سینیریو دکھا دیا اللہ نے ایسی اولاد کیلئے کیا کہا یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہے اسلح لی سریتی اللہ ہماری اولاد کی اصلاح فرماتے ان سے پہلے جنوں اور انسانوں کے جو ٹولیشی کماش میں ہو گزرے ہیں انہی میں بھی یہ شامل ہونے والے ہیں بشک یہ گھاٹے میں رہنے والے لوگ ہیں ارے اس سے زیادہ اور گھاٹا کیا ہوگا اللہ کا کلام ان کو ملا اللہ کے دین کی تعلیمات ملی ان کو صدھارنے والے سمجھانے والے والدین ملے انہوں نے کیا کیا نہ اللہ کی نعمتوں کا اطراف کیا نہ جو والد والدین نے دین دیا نہ اس کا اطراف کیا نہ زبان سے شکر کیا نہ دل میں شکر کیا اور عملی شکر کر کے عملہ صالحاں ترزاہو بھی نہیں کیا گروہوں میں سے ہر ایک درجے ان کے عمل کے لحاظ سے ان کے والدین کے عمل کے لحاظ سے نہیں ہر ایک کا درجہ کس کے حساب سے ہے اس کے اپنے دن تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمائے اور ان کے لیے وہ ہے جو اس نے کمائے لا تاظر وانزر تنویز را اخرہ کوئی ماں بیٹے کا گناہ نہیں اٹھائے گی اور کوئی بیٹی اپنے باپ کا گناہ نہیں اٹھائے گی سب اپنا اپنا اٹھاؤ گے تمہیں وہ ملے گا جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا نیکوکار سے نیکوکار اولاد ہو والدین نافرما بردار ہو اولاد کی فرما برداری اگر والدین کی وجہ سے نہیں تھی تو والدین کیلئے صدقہ جاریہ نہیں بنے گی ہاں والدین نے اولادوں کو قرآن سکھایا سمجھایا اطاعت کی طرف لایا تو یہ اولاد صدقہ جاریہ بنے والدین نیکوکار سے نیکوکار ہے حضرت نو علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اتنے بڑے بڑے نبی ولو لزم انبیاء لیکن آنکھوں سے دیکھا قوموں نے کہ اولادوں کو اولادوں کو نجات عذاب سے نہیں ملا تھا والد کے نبوت کے باب نجات اپنے اپنے عمل پر موقوف ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے آپ نے کیا فرمایا تھا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں فاطمہ میں تمہارے لئے کچھ نہیں کرتا انقضی تو بچا لے اپنے آپ کو آگ سے میں تیرے لئے آگ سے بچانے کیلئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ میں تجھے متنبع کر سکتا ہوں اللہ ہمیں متنبع کرنے کی توفیق اتاب فرم اور اللہ جب ہم متنبع کریں تو ہماری زبانوں میں تاثیر ڈال دینا اللہ ان کے دل کھول دینا اللہ ان کو باتیں سمجھا دینا اور اللہ ہمیں اللہ ہماری دعاوں کو ہماری ضروریت کی حق میں قبول فرما لینا یا ارخم الراخمین اگر ہم قرآن سے دور رہے تو ہماری اولادوں کو اس کا قربتہ فرما دینا اللہ اس کا علم فرمانا اس کا فہمتہ فرمانا ان کو ان کا عالم بنانا ان کا حامل بنانا ان کا عامل بنانا اور اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا ان پر ظلم ہر کس نے کیا جائے گا پھر جب یہ کافر حق کے سامنے لا کر کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنے دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور ان کا لفت تم نے اٹھا لیا اب جو تکبر تم زمین میں کسی حق کے بغیر کرتے کرتے رہے اور نہ فرمانیا تم نے کی ان کی پانداش میں آج تم کو زلت کا عذاب دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالی اب یہاں پر ایک اور تصور خوبصورت طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جو شخص اپنی دنیا کی نعمتوں کو دنیا ہی میں لطف اندوز ہونے کیلئے استعمال کرے گا وہ دنیا کی نعمتیں اس کو دنیا ہی میں فائدہ دیں گی دنیا ہی میں ترقی یا روج دیں گی دنیا ہی میں لطف و ضرور راحت دیں گی لیکن اگر وہ ان کو آخرت کے سفر کے لیے زخیرہ نہیں کرے گا تو پھر اس کا حال وہی ہوگا کہ آپ نے فرمایا وہ امت کا بانج ہوگا امت کا فقیر ہوگا امت کا مسکین ہوگا اللہم اللہ تجلنا منہم وہ دنیا کی نعمتیں پانے کے بعد انعام اللہ صالحاً تورزاہو نعمتوں کے ساتھ عملی شکر نہیں کرے گا تو وہ دنیا کی تمام نعمتیں جن پر عملی شکر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا وہ دنیا کی نعمتیں صرف دنیا میں سکون راحت کا ذریعہ بنے گی لیکن آخرت میں فلا خوفن الہم بلہ ہم یا زنون کا وسیلہ نہیں بنے گی دنیا میں خدا داد نعمتوں کو اگر صرف دنیا کے لئے استعمال کیا گیا تو وہ دنیا میں تو جنت کا نظارہ ضروری پیدا کریں گی لیکن آخرت میں اولائقہ صحاب الجنت خالدینہ فیہا کا ذریعہ نہیں بنے گی اصل میں سکھایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جتنی نعمتیں دی ہیں ان کو انعاملہ صالحاً تورزاہو عملی شکر میں استعمال کرو تاکہ یہ تمہاری دنیا کو بھی جنت بنائیں اور تمہاری اگلی زندگی کو بھی جنت اور فلا خوفن الہم بلہ ہم یحسنون کا پیمانہ عدا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کے حوالے سے بار بار فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری جان حلق پہ آ جائے اور اس وقت تم کہنے لگو فلاں کو دو فلاں کو دو اپنے آدم وہ مال اس وقت تیرا نہیں وہ تیرے بارس کا ہے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے مال اور اس کی دنیاوی نعمتوں میں اس کے تین شریک ہوتے ہیں ہر شخص کو اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں اور مال دیا ہے اس کے تین شریک ہیں ایک تقدیر ایک تقدیر جو مال اور جانور اس تقدیر کے حوالے سے خلاق ہوتے ہیں وہ تقدیر جو لے جاتی ہے وہ تم سے نہیں پوچھتی کہ وہ تمہارا امدہ مال لے جائے یا گھٹیا تین حصے دار جو مال میں ہے اس میں پہلا حصے دار کیا ہے ساتھی کیا ہے ایک تقدیر ہے جو تمہارے جانور اور جو تمہارا مال وہ لے جاتی ہے وہ تم سے نہیں پوچھتی کہ امدہ لے جائے یا گھٹیا لے جائے دیکھیں آپ جب چور آتا ہے یا ڈاکو آتا ہے تو اس کے ہتھے جو لگتا ہے وہ لے جاتا ہے پوچھ کے نہیں جاتا ہے یہ گھڑی زیادہ پسند ہے یہ چھوڑ جاؤ یا یہ لیپ ٹاپ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ چھوڑ جاؤ اس کے ہتھے پھر جو لگتا ہے وہ لے جاتا ہے چوری ڈاکا زنا جلانا آگ ایسا ہی ہے دوسرا شریک وہ وارث دوسرا شریک وہ وارث جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ تم مرو اور وہ تمہارا مال لے لیں یہ بھی تمہارے مال میں شریک ہوتے ہیں پہلی مال اور دنیاوی نعمتوں میں شریک قسمت اور تقدیر ہے دوسرا شریک وارث ہے تیسرا شریک تم خود ہو تیسرا شریک تم خود ہو لہٰذا اس بات کو پورا کرنے کی کوشش کرو کہ ان شریکوں میں کمزور نہ ہو جاؤ اللہ کو مال دے کر اس کو محفوظ کر لو آپ نے اسی لئے فرمایا نا کہ ابن آدم انسان کہتا ہے ہائی میرا مال ہائی میرا مال ہے ابن آدم تیرا مال تو وہ ہے جو تُو نے کھا کے اڑا دیا جو تُو نے پہن کے پرانا کر دیا یا یا جو تُو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریاں بنا لیا باقی تو تیرے وارث کا ہے جو ہم پہن لیتے ہیں جو ہم کھا لیتے ہیں یا جو ہم اللہ کی راہ میں دے لیتے ہیں وہ ہمارا بن جاتا ہے باقی کہاں رہ جاتا ہے وہ بینک اکاؤنٹس بھرے کے بھرے رہ جاتے ہیں نہ ہم نے کھائے نہ ہم نے پہنے نہ ہم نے اللہ کی راہ میں دیئے وہ سب کس کو چلے جاتے ہیں بارث و صدقہ جاریاں بنانے کی بھی توفیق کتاب فرمائے آمین سم آمین